حیران ہو جائے آدمی کے کیسے چیزوں ہیں سلائیت لگانے والے سلائیت لگا کر سمندر کے تہہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہاں سے نکال لاتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں جن آدمیوں کو اللہ نے جو سلائیتیں ہیں جو جو استعدادیں دی ہیں اپنے اپنے سلائیتوں کو اپنی ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اور اللہ ان کو نتیجہ بھی دیتا ہے وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن زمین میں خزانہ چھپا ہوا ہے وہ نکال لائے اپنے سلائیت کو استعمال کیا انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بھی ایسے ہی کانے ہیں جیسے مائنس ایسے ہی کانے ہیں جیسے زمین میں مائنس ہوتی ہے اَنَّاسُ مَعَادِنْكَ مَعَادِنِ ذَهَبِ وَالْفِطَةِ لوگ بھی ایسی سلائیتیں رکھتے ہیں اور ان کے اندر ایسے جہر اور ایسے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہیں جیسے زمینوں کے اندر خزانے اور جہر چھپے ہوئے ہیں پھر کیا کر رہا ہے کہ تم لوگ ان پر محنت کرو اور ان کے جہروں کو نکھار لاؤ ان کے جہروں کو ان کے اندر سے نکالو اور دوسرا نکال کر اس کو کام میں لاؤ جیسے زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان خزانوں کا آدمی نکالتا ہے میں نکال کر کیا کریں گے کہ اس کو وپراش میں لائیں گے کس میں لائیں گے وہ پراش میں لائیں گے ایسے اس دنیا میں بھی جتنے انسان بستے ہیں اس میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں تو اس کو سمجھنے کے کوشش کرو یہ بات سمجھائی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو کام میں لاؤ کام میں لانے کا کیا مطلب ہوگا کہ جب اس کی صلاحیت کو کام میں لائے جائے گا تو دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو اس آدمی کا خود کا بھلا ہو جائے گا اس کے پاس اتنی عورت تھی وہ پراش میں نہیں تھی اب وہ پراش میں آگئی اب اس کے پراش کے ذریعے سے جتنی دنیا اور آخرت کے بھلایاں وجود میں آئے گے یہ اس کے نام عمل میں آئے گا ہوگا نہیں ہوگا وہ اللہ کی مددگر بن جائے گا اللہ کی دین کا نصرف کرنے والا بن جائے گا اور یہ ہر ایمان والے کے ذمہ ضروری ہے اللہ پاک نے قرآن میں ہر ایمان والے سے اس بات کا تقاضہ کیا کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بن کر جیون گزارے کیا بن کر ہمارے دین کا ہم پر تقاضہ یہ ہے ہر آدمی پر اس کے دین کا تقاضہ یہ ہے وہ کیا اس کو کرے گا کہ اس کا مددگار بنے گا جیسے کسی کے ماں ہوتی ہے کوئی پوچھے ماں کا کیا حق ہے کہ ماں کی سیوہ کرو ماں کی خدمت کرو اس کا حق ہے کسی کا باپ ہے تو پوچھیں گے باپ کا کیا حق ہے پڑوسی ہے پڑوسی کا کیا حق ہے بچے ہیں تو بچوں کا کیا حق ہے ہوتا ہے نا لگا لگ سب کے حقوق ہیں اپنی جان کا کیا حق ہے اپنی جان کا کہ یہ باڑی جو ہے وہ اللہ کی دیوئی باڑی ہے اس باڑی کو بیمار نہیں ہونے دینا اس بیمار کو کمزور اس باڑی کو کمزور نہیں ہونے دینا یہ باڑی کا حق ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے یہ باڑی کا یہ حق ہے اور آخرت کے حق میں اس باڑی پر یہ حق بنتا ہے کہ یہ باڑی جہنم کیاگ میں نہیں جانی چاہیے دنیا میں اس کو تکلیف نہیں جانا اس بڑی کو یہ بڑی کا حق ہے اس لئے خودکشی حرام ہے خودکشی اگر بڑی کا کوئی حق نہ بنتا تو اچھا جاؤ تمہیں کنٹال گیا جاؤ خودکشی کر لو کر سکتے ہیں کہ نا یہ بڑی کا حق ہے کوئی آدمی دیمار پڑے اور علاج نہ کریں تو پوچھا جائے گا کیونکہ علاج سنت ہے یہ اللہ کی دیوئی بڑی واپر نہیں کے لیے دیے اللہ نے یہ بڑی کیا لیے دیے اللہ بولو تو کرے استعمال کے لیے دیے یہ اللہ کی دیوئی آمانت ہے ہم سب اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک ایک پردہ بہت کمتی ہے بہت مہنگا ہے آج کل بیماری ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مہنگا ہے چھوٹی چھوٹی بیماری میں کتنے لاکھ پیسے چلے جاتے ہیں تو یہ بڑی بہت مہنگی بڑی ہے یہ کس کی ہے اللہ کیا ہم کو اللہ نے کہا کے لیے دیے یہ جیسی ہے ایسی اس کو اللہ کے پاس واپس لے کر جانا ہے یہ اس بڑی کا حق ہے دنیا میں اس کو نقصن نہیں ہونا چاہیے اور آخرت کے حق میں یہ بڑی جہنم کے آگ سے بچ جائے یہ اس کا تقاضہ ہے کہ آخرت میں ایسے لے کر جاؤ کہ آخرت میں دو ہی جگہ ہیں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں آخرت میں تو اس بڑی کا حق ہر انسان پر یہ بنایا کہ وہ ایسی محنت کرے اپنے بڑی سے کہ وہ آخرت میں جانے کے بعد جہنم میں نہیں جانی چاہیے جیسے ان سب چیزوں کا ہم پر حق بتایا ایسے ایک حق ہم پر ہمارے اللہ کا ہے ایک حق ہم پر ہمارے رسول کا ہے اور ایک حق ہم پر ہمارے دین کا ہے کس کا ہے ہمارے دین کا قبر میں جانے کے بعد ان تین چیزوں کا سوال ہوگا اور سب سے پہلے اللہ کی حق کا پھر اس کے بعد نبی کا اور تیسرا جو سوال ہوگا وہ کس کا اپنے دھرم دین کا بہت بڑا مجمع دنیا میں ایسا ملے گا جو پچاس سال سے مسلمان ہیں سائنٹ سال سے ستیر سال سے چالیس سال سے اس کو پوچھو بھائی تیرے اوپر تیرے اللہ کا کیا حق ہے تو وہ نہیں اڑکتا اس کو خبر نہیں ہے اس کو پوچھو کھڑا کر کے تو ذرا بتائے گا کہ تیرے اللہ کا تجھ پر کیا حق ہے اسے کچھ نہیں پتا دوسرا اس کو پوچھو تیرے نبی علیہ السلام کا تجھ پر کیا حق ہے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سے میرا رشتہ میرا سبند ہے اور میں نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے تو اس کو پوچھو تیرے نبی علیہ السلام کا تجھ پر کیا حق بنتا ہے اس کو بیچارے کو بہت بڑا منجمع ہو ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے اور تیسرا ہر آدمی سے قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ اس کے اسلام کے لئے پوچھا جائے گا کہ تیرے اسلام کا تجھ پر کیا حق بنتا ہے دنیا میں ایک بہت بڑا مجموعہ ہو ہے جن کو اپنے اسلام کا اپنے اوپر کیا حق ہے وہ نہیں پتا اسلام کا حق ہر آدمی پر یہ بنتا ہے کہ اسلام دنیا میں پھلے پھولے اسلام دنیا میں پروان چڑھے اسلام کو چلنے کے لئے راستہ بنانا اسلام چلنے کے لئے جیسے جاڑ اگنے کے لئے آدمی واہل چلا کر بناتا ہے ان زمین کو نرم تو اسلام کا حق بنتا ہے کہ اس کی نسرت کریں کیا کریں اسلام کی نسرت کی جائے تو دنیا میں ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ سلاحیتیں دیئے دنیا میں لوگوں کو اللہ نے الگ الگ سلاحیت دیئے کیا دیئے بولو الگ الگ سلاحیت دیئے وہ سلاحیت اس کی بیچارے کے ٹھیکہ نہیں لگ جائے اس کی وہ سلاحیت کام آ جائے کیا ہو جائے بولو کیونکہ ہر آدمی کو اللہ نے الگ الگ سلاحیت دیئے اگر اس کو ٹھیکہ نہیں لگائیں گے تو وہ کام آ جائے گی اور اگر ٹھیکہ نہیں لگائی گئی تو وہ کہیں نہ کہیں وپراش میں تو ضرور آئے گی ہر آدمی کا وپراش ہوتا ہے ہر آدمی کا وپراش ہوتا ہے مجھے کہیں گے جزاک اللہ خیرہ شکران دنیا میں ایسا کوئی بھی آدمی ہے نہیں ہے کہ جس کا وپراش نہ ہوتا ہو سب کا وپراش ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا وپراش نہ ہوتا ہو ہے نا اگر وپراش ہونے کی جگہ ہو گیا تو تو ٹھیک ہے مزے کی بات ہے ورنہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا وپراش نہ ہوتا وہ اپنے بدھی کو واپرتا ہے اپنے سوچ کو واپرتا ہے اپنے جذبات کو واپرتا ہے اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب کو صلاحیت کو جان کو مال کو سب کو واپرتا ہے ہے نا کوئی ایسا ہے جو وہ نہ واپرتا ہو کوئی صحیح جگہ واپرے گا کوئی غلط جگہ واپرے گا کوئی واپرنے کی جگہ نہیں واپرے گا وہ بھی کھوٹا واپرنے کی جگہ نہ واپرائی وہ بھی کھوٹا تو دنیا میں ہر ایک کا وپراش ہوتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے اس ہمدردی کے راستے سے لوگوں کو جمع کر کے یہ سمجھائے جاتا ہے کہ ہر ایک کا وپراش بھی ہو اور اس کا صحیح وپراش کیسے ہو جائے اس کے فکر کی جاتی ہے کہ ہر ایک کا وپراش ہو اور ہر ایک کا وپراش کیسا ہو صحیح ہو ایسا صحیح اس کا وپراش ہو کہ جب تک وہ دنیا میں جیے وہ اللہ کو وہ بندہ پسند آ جائے اور جب وہ مرے تو اس سے اللہ راضی رہے جب وہ مرے تو اس سے دنیا میں وہ لوگ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ دنیا میں جیتے ہوں گے تو اللہ کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوئے ہوں گے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوئے اور جب وہ مرتے ہیں تو اللہ کو ان کا مرنا اچھا نہیں لگتا جاؤ ٹھیک ہے مر گئے مر گئے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود ایسا مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود کہ اس کے مرنا بھی اچھا نہیں لگتا دنیا میں اللہ نے قرآن میں واقعات کہ اگلی قوموں کے نافرمانوں کے مرنے والوں کے جن کا جینا بھی اچھا اللہ کو نہیں لگا اور مرنا بھی اچھا نہیں لگا ایسا کیوں انہوں نے اپنا وپراش غلط کر لیا اپنا استعمال غلط کر لیا یہ دین میں جو ہمدردی ہے اس ہمدردی کے راستے سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ہر آدمی کی ہمدردی کی جائے خیر خیر جائے کہ ہر آدمی ایسا جیون جیے کہ اس کا جینا اللہ کو پسند آجائے اگر اللہ کو اس کا جینا پسند آگیا تو بھائی اللہ کا بنائے ہوا ہے اگر وہ اچھا جیے گا تو اللہ کا رحم و کرم اس پر بڑھ جائے گا اللہ کی چھتر چھایا میں آ جائے گا کس میں آ جائے گا اللہ کی رحم و کرم میں ہمارے گھر میں ہم دیکھیں ہمارے تین چار بیٹے ہوں بھروسہ پاتر چھوکرہ ایک ہوا اور ایک بھروسہ پاترہ نہ ہو تو جو بھروسہ پاتر ہے اس بیٹے کے ساتھ باپ کے ساتھ بہوار کرتا ہے جو چھوکرہ بھروسہ پاتر ہے کہ اس کو اپنا سارا بتا دے گا پروپٹی بتا دے گا ہساپ کتاب بتا دے گا بینک ایکاونٹ بتا دے گا سب اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ساتھ شریک کر لے گا وہ کوئی چیز مانگے گا تو اس کو دے دے گا کیونکہ بھروسہ پاتر ہے بولو صحیح غلط لیکن جو چھوکرہ بھروسہ پاترہ نہ ہو تو اس کو کوئی چیز دے گا تب یہ بھروسہ پاتر آدمی نہیں ہے اچھا کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا اور اس نے وشواص گھات کیا بھروسہ بنے کیا مگر اس چھوکرے سے وشواص گھات ہو آر اپنے مانکہ دن بھروسے کی پیاسوں نے پاڑے جنے کہ اس پاڑی سے بہت امید تھی کہ پاڑی دے گی تو اس کے اور بچوں گے اس نے تو پاڑا دے دیا تو اپنے مانکہ دن کے بھروسے کی پیانسوں نے پاڑے جنے کہ کوئی چھوکرہ نے وشواص گھات کر لیا تو آپ بتاؤ کہ اببا کیا کرے گا جو جن چیزوں کا اس پر وشواص کیا تھا اور کچھ چیزیں اس کو دی تھی بھروسہ کر کے وہ چیزیں اس کو بڑھا دے گا یا جو دی ہے وہ واپس لینے کی فکر کرے گا کیوں کہ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا بھروسہ کر کے تھوڑا دیا اور یہ اس میں ایسا کرتا ہے تو وہ یہ بڑھائے گا نہیں نعمتوں کو بلکہ جو دیا اس کے بھی کوشش کرے گا اس کے پاس سے لے لو اور بھروسہ پاتھ رہے تو کہ پہلے دی تھی اس میں بھی اس نے وشواص گھات نہیں کیا بھروسہ پاتھر کام کیے اگر دوبارہ ڈیمنڈ کرے گا دوبارہ بڑھا دی جائے گی ہوتے ہوتے ایسے سنجوک بن جاتے ہیں کہ سوری چیزیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں آدمی موت سے پہلے اپنے بھروسہ پاتھ رہے شکروں کے حوالے دندہ کر دیتے ہیں پروپٹی کر دیتے ہیں چونکہ بھروسہ پاتھ رہے بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے اس دنیا میں جینے والے دو قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں جینے والے ایک وہ لوگ ہیں جن سے اللہ خوش ہیں راضی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایک وہ مجموعہ جن سے اللہ راضی ہے اور ایک وہ مجموعہ جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ چہرے دیکھ کر کیسے اس سے راضی نہیں ہوتے اس کا چہرہ بہت اچھا ہے تو راضی ہو جاؤ اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے تو ناراض ہو جاؤ ہم اپنے بیٹوں سے چہرہ دیکھ کر راضی ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر ان کے کرتوت سے کس کے کرتوت کیسے ہیں کرتو ت کیلو کا نیے پچاس کلو کیلو کا نیے پنچانوں کلو کا اسے دولتے ہو موڈیل دیکھ کر تولتے ہو اگر دنیا میں انسانوں کو جو دیکھا جاتا ہے وہ ان کے کرتو تہو کے کون کیسے کرنی کا ہے کس کی کرنی کیسی ہے اللہ کے وہاں بھی لوگوں کو جو تولا جاتا ہے وہ ان کے کرنی سے موڈل دیکھ کر نہیں خاندان دیکھ کر نہیں ان کی کرنی کیسی ہے بیرالی حفشی رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوڑے تھے کالے کلوڑے حفشی تھے چپٹی ناک تھی کرنی بہت زوردار تھی کرنی بہت زوردار تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگے چچا سگا چچا وہ مکہ کا متولی تھا ہوتے ہیں مسجد کے متولی اور فلاں کے ٹرشٹی تو مکہ کے ٹرشٹی تھے اور گورا چٹا تھا ہینڈسم ابو لہب کہتے ہیں سلکتا ہوا انگارہ لہب سلکتا ہوا کوئی ایسا انگارہ جیسا تھا کس کو لوگ کہتے تھے ابو لہب کہ سلکتا ہوا انگارہ جیسا ہوتا ہے زوردار ایسا زوردار تھا لیکن اللہ کو اچھا نہیں لگتا تھا کیوں اس کی کرنی اچھی نہیں تھی کیا اچھی نہیں تھی اس کی کرنی اچھی نہیں تھی تو یہ دیکھنے میں خوبصورت گورا چٹا ہے اور یہ کالے کلوٹا ہے لیکن اس کی کرنی اچھی ہے اور اس کی کرنی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کالا کلوٹا اللہ کو اچھا لگ گیا اور یہ گورا چٹا اللہ کی نگاہوں میں گر گیا ختم ہو گیا اللہ نے قرآن میں ایک صورت اتاری جس میں وہ نبی کا چچا ہے سگا چچا ہے لیکن اس نے نبی کا ویروت کیا نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی حضور کی دو لڑکیوں کے نگاہ اس کے دو لڑکوں کے ساتھ ہوئے تھے اس نے دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی اتنی زیادہ نبی کے شان میں گستاخی کی اس نے بتمیزے کی خباست کی اس کی حرکتیں بری ہو گئی تو اللہ اس سے احسان آراض ہوا کہ اللہ نے ایک صورت اتاری تبت یدہ ابھی لہب کہ بربادی ہو ابو لہب کے لیے سگا چچائے تو کسی کا عالی نصب ہونا کسی کا گورا چٹا ہونا یہ اس کو مہنگا نہیں کرتا اس کی کرنے اس کو مہنگا کرتی ہے کیا چیز بولو کرنی بھروسہ پاترہ اس کی کرنے اس کو بناتی ہے کہ یہ بھروسہ پاترہ ہو گیا کہ اس کی کرنے اچھی ہے جب اس کی کرنے پر اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے تو جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جو بیٹے پر ہمیں اعتماد ہو جائے بھروسہ اس پر ہماری مہربانی بڑھ جاتی ہے نہیں بڑھ جاتی بڑھ جاتی ہے یہ دنیا والے جو نظام ہیں وہ اللہ کا پڑھگا ان پر پڑھتا ہے اللہ کے جو صفات ہیں اللہ کی جو عادتیں ہیں اللہ نے وہ چیزیں بندوں میں منتقل کیے تو اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جیون جیتا ہے جس کی کرنے اچھی ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے تو پھر یہ دنیا سوری کے سالے اللہ کی ہے اللہ تو چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں Liaman پھیلے اس دنیا میں انصاف ہو اس دنیا میں لوگ سکھ شانتی سے رہیں اللہ تو چاہتے ہیں تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو راج پاڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اللہ پک زمینوں کا ان کو مالک بناتے ہیں جیسے صحابہ کو بنایا صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا صحابہ کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو بہت بڑی دنیا کا مالک بنایا کتنا مالک بنایا پتا ہے ان کو کتنا مالک بنایا تین کھنڈ کا ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے پورے مانگرول جتنا برابر اکھا کھنڈ کتنا ہوتا ہے اللہ بولت کریں ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے مانگرول جتنا پورا مانگرول اس میں آجائے برابر ہے تو کتنا یہ کہہ رہا ہے کئی کنٹری ملا میں تو ایک کھنڈ تیار ہو کئی کنٹری کتنے کتنے ہوتے پتہ ہے ایک کنٹری میں پچاس پتہ ہے دیش ہوتے ہیں اب ہمارے کھنڈ گی نو ہندوستان پاکستان افغانستان اوزبیکستان تاجکستان ترکمانستان ترکستان آدھر ترکی اور اوپر منگولیا اوپر چائنہ اوپر انڈونیشیا ملیشیا اٹھائی لینڈ اور اوپر برما بھوٹان نیپال اور اوپر سیلون اوہ 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 اتنے سارے ملاؤ ابھی میں نے چند گناہی ہو پتہ نہیں ایسے کتے ایسے ایک کھنڈ میں ہزا کئی 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 شہر ایک افریقہ کھنڈ چوپن دیش ہے اس میں کتنے دیش چوپا اور ایک دیش بہت بڑا بڑا کونگو کتنا بڑا ہے اوہ 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 سینٹرل افریقہ ایسٹ اس کا دیکھو اس کا ویشت دیکھو اس کا ایسٹ ویشت سینٹرل بہت بڑا بڑا ایک ایک دیش کتنا بڑا نہیں ہوتا ہے اوپر نیچے سا شیر کرو ساؤت سے شروع ہوتا ہے ساؤت کے اوپر اس کے اوپر گیبون آگیا اس کے اوپر زامبیا زمبابی موزمبیک ملاوی بوسوانا اس کے اوپر آ اور آ جاؤ تو اور اوپر چلتے جاؤ تو کیییان پھر اس کے بعد ہبشا پھر اس کے بعد ویش learnt میں چلے لیگا سرالیان آئی وری کوجس پھر اس کے اوپر چلے جاؤ اور اوپر ویشuch میں چلے جاؤ گینیبی ساؤ گینی کو kur نا کری پھر اس کے اور چلے جاؤ تو ہو 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 گین بینی سے کےolin ایک ایک کھنڈ میں اتنے دیش حضرات صحابہ کو اللہ نے ایسے تین کھنڈ کا مالک بنایا کتنے کھنڈ کا تھوڑے دنوں میں بنا دیا تھوڑے دنوں میں کیونکہ وہ بھروسہ پاترہ ہو گئے اس کے لیے وہ بھروسہ پاترہ ہو گئے کہ یہ اودھم نہیں مچائیں گے کیا نہیں مچائیں گے ورنہ جو جو لوگ ایسے ہوں کہ جو بھروسہ پاترہ ہو اور ان کے پاس کچھ آتا ہے وہ دودھم مچاتے ہیں کیا مچاتے ہیں اللہ بولو تو کھر ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر بیدینی کے ساتھ ان کے پاس کچھ آ دے گی تو جیسے ہمارے گھر میں چھوک رہا ہو ناڑا اڑا ہو تو اودھم مچاتا ہے وہ سائلنسر نکال کر پھاٹ 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 اودھم مچایا اس نے باوے کے سامنے آنکھوں تیور بدل دیتے ہیں اپنا سگا چھوک رہا ہے لیکن اس کو آوڑا تو نہیں ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چلا گیا گھر میں اودھم مچاتا ہے نہیں مچاتا تو یہ اودھم مچاتے ہیں اودھم پتہ نہیں ہے بولنے کے ٹون بدل جاتے ہیں رینی کرنی بدل جاتی ہے چال بدل جاتی ہے نہیں بدل جاتی ہے سائیکل پر سدھا سدھا جاتا تھا اللہ بیعہ نے بائک دیا تو وہاں کا بیٹھتا ہے اللہ بیعہ کیوں گیا بائک پر کہ کچھ نہیں ہے اس کی پاچون شکتی چھوٹی ہے کہ اس کو بائک بھی حضم نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی بائک حضم نہیں ہو رہی اور بائک والے کو اللہ فور ویلر دے دے تو پھر تو کیا نہیں کیا کیا حضم نہیں ہوئی اس کو فور ویلر حضم نہیں ہو رہی ہمارا چھوکرہ سدھے سدھے روڈ پر یوں جاتا تھا چھے دن کے بعد یہ چلتا ہے اس کو کیا ہو گیا بھائی ہاتھ بینڈ کیوں کھا گئے اس کے چھے دن سے جیم جاتا ہے یہ کہتے دن سے چھے دن سے جیم جاتا ہے یہ چلتا ہے اللہ بھی باڈی بیلڈر بندے پڑے گا چھے دن کی جیم بھی اس کو تاظم نہیں ہوتی اس کی یہ ویٹھنے کی پاچان شکتی اوچ ہی ہے کیا سیاں بولو پاچان شکتی کہ اس کا ٹون بدل جاتا ہے دو سکے بھائی ایک مالدار ہو گیا مکردر سے اس نے گریب رہ گیا تو اپنا مالدار گریب سے بات کرتا ہے تو دیکھنے کا اس کا اسٹائیل ہاں مولے کا مالدار مولے کے گریب سے بات کرتا ہے تو اس کی اسٹائیل دیکھنے کی کہ ٹون بدل گئے کسی کے کرسے بڑی ہو گئے تو ٹون بدل گئے اللہ بھائی تو تو وہ جمہ کا وہ جمہ کی کترے میں سے پیدا ہوا ہے اور بھائی تیرا جسم کیا ہے کہ گند بنانے کے فیکٹری کئی سفید کپڑوں سے کئی سفید ہو گیا آدمی کا جسم کیا گند بنانے کے فیکٹری کیا بنانے کی گند بنانے کی اس کے جسم میں سے گند کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے تو اللہ نے اس کے اوپر یہ اس کے اوپر بہت خوبصورت جسم چڑھا دیا ورن آپ دیکھو اس کے جسم سے جو نکلتا ہے وہ گندہ نکلتا ہے اس تینجے کے راستے سے پسینہ خوشبودار ہوتا ہے کان میں سے زافران نکلتا ہے مشک نکلتا ہے کیا نکل میل ناک میں سے میل موہ میں سے بدبو آتی ہے آدمی براش نہ کریں مسواک نہ کریں بدبو آتی ہے بات کیسے سے کریں تو آدمی دور ہو جاتا ہے ہاں خوبصورت کپڑے پہنتا ہے اور دوسری دن کپڑوں میں بدبو آ جاتی ہے تو ہمارے میں ہے کیا دو تین دن سر نہ دھو تو سر میں کیا حال بنتا ہے ہمارے اندر گندی ہی گند ہے لیکن اللہ پاک نے ساری چزوں کو ان چزوں سے چھپا دیا ہے اس حقیقت کو ہر ایک کو نبی نے سمجھا ہے اللہ نے قرآن میں سمجھا ہے کہ بھائی تجھے بہت گندے پانی سے اللہ نے پیدا کیا ہے تو تیور کا ہی وہ خراب کرتا ہے اور نہ بڑا کتنا ہے تو نہ بڑا کہ ذرا سردی بخار لگ جائے تو تیرا جسم ٹوٹ جاوے گا آدمی کو بخار آتا ہے تو ڈھیلا ڈھاس ہو جاتا ہے آپ نے کہتا ہے نا تاؤ تو بھاگنے بھی ماری ناکھیں ڈھیلوں کری دے ذرا سردی میں ہمارا حصہ پورا ہو جائے سارا خانسی میں سینہ درد کر جائے بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم نبڑے پیدا ہوئے ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں تھوڑے دنوں کی اللہ نے یہ طاقت سب کو دی ہوتی ہے یہ دین کے راستے سے یہ ساری بات اخری کو سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی تھوڑے دنوں کا جیون ہے اصل جو جیون ہے وہ موت کے بعد کا جیون ہے ہمارا یہ جیون مرنے کے لیے ہم سب کو مر جانا ہے اور موت کے بعد یہ جیون؛ کا جیون ہوتا ہے تو ہوسکا کوئی چھڑا نہیں ہے ہم نے وہ جیون نہیں ہوتا وہ جیون ہمارے نبی نے اس نے اہم رسولAirohl نے کو سمجھا ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لئے اس کی شکم نہیں ہے جیسے وہ کچھ میک پیٹ میں ہو اپنی ہے جیسے دنیا میں ہےanki quienJ accuse کی طرف میں آپ پیدا ہو کر آجوار کے بات نہیں ہے وہ وہ بچہ مارکے پیٹ میں کچھ خبر نہیں پڑے گی اس کو لیکن جب آئے گا تو سب دیکھ لے گا جب آئے گا تو سب دیکھ لے گا ایسے ابھی ہم اس دنیا میں ہیں موت کے بعد کے چیزوں کا ہمیں فکر نہیں ہوتا جب جائیں گے تو سب دیکھ لیں گے اس وقت آدمی اللہ سے تمنا کرے گا مجھے دوبارہ لوٹا دو مجھے دوبارہ لوٹا دو اب ایسا کر کے لیے ہوں گا اب ایسا کروں گا ایسا کروں گا یا تمنا کرے گا کاش کے میں مٹی ہو جاتا جیسے اور ساری مخلوق مٹی ہو جائے گی ایسے میں مٹی ہو جاتا لیکن یہ ناممکن تمنایں ہوگی سب تمنایں ناممکن ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں ایسے حالات پیش آتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنہ نہ چھوڑنا ہے اتنے خطرناک حالات پیش آتے ہیں اتنے خطرناک حالات قبر میں پیش آتے ہیں ہم روزانہ اس موت کے قریب جا رہے ہیں روز اس موت کے قریب جا رہے ہیں اس دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور اچانک یہ ہمارا جسمیں پانی کے پپوٹے کی طرح ہے ایک دم پھٹ جائے گا پٹ دے کر پھٹ جائے گا شیطان آدمی کو یہ امید دلاتا ہے نا بھئی تیرا ابھی بہت ل Garage جیون ہے کیا امید دلاتا ہے بولو ارے بولو شیطان کیا امید دلاتا ہے کہ تیرا جیون ابھی بہت لامبا ہے تجھے بہت لامبا جیون جنا ہے کیا مطلب کہ ابھی تجھے یہ سب کام نہیں کرے گا تو چل جائے گا ابھی بعد میں تو کرنا کوئی hangدہ نہیں ہے شیطان اس سے ٹلواتا ہے ابھی نہیں ب Pretتہ ہے ابھی نہیں بات میں جو بات بات کرتے ہیں نا انسے کبھی کام نہیں ہوتا بھائی آج ایک پارا پڑھے نے کہا تھا اس نے نہیں پڑھا اب کل آج کی بجائے کتنے جمع ہو گئے ایک آج کا اور ایک کل کا وہ کتا ہے کل پڑھ لوں گا ایک تھا دو دو پڑھنے ہی سکا کل دو کیسے پڑھ لے گا ایک سال کی زکا دینی تھی وہ نہیں دیا سکا کہ آوتے ورس دے دوں گا ایک سال کی تھی وہ نہیں دیا سکا دو سال کی دو سال کی جمع ہو جائے گی کیسے دے دے گا تو شیطان اس سے ٹلواتا ہے تو ٹالتے ٹالتے آدمیوں کے ذمہ بہت کرزہ چڑ جاتا ان چیزوں کا بہت سارے لوگ دنیا میں بڑے بڑے پلان بنا کر ہوتے ہیں فیکٹریوں کے پلان گھروں کے پلان اور بچوں کے پتہ نہیں کیا کیا پلان اور اس سال ان کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے کیاں ورہ سا بھائی نے اٹھائے لیوانا چھے کیونکہ ہر سال کا جو ہوتا ہے لشت پندرہ شابان سے لے کر پندرہ شابان تک کا وہ فرشتوں کو اللہ دے دیتے ہیں ابھی اس سال کی پندرہ شابان آنے میں دیر ہے ابھی رجب آیا ابھی یہ جمادی لخرا پھر اس کے بعد رجب نے شابان ابھی ہڑی مہینے باقی ہے پندرہ شابان کو گئی سال جو پندرہ شابان تھی وہ پندرہ شابان میں اس سال کی پندرہ شابان تک کے بہت سارے اور بہت سارے لوگوں کا واؤچر پھڑ چکا ہے پاندھڑے پیلے ہو چکے وہ گرنے والے ہیں وہ ان کا واؤچر پھار کر اللہ نے فرشتہ کو دے دیا اس کا فلان تارک میں اس کا فلان تارک میں اس کا فلان تارک میں تو پندرہ شابان سے اب تک تو بہت سارے چلے گئے بولو گئے کہ نہیں گئے ہو سکتا ہے ہم بیٹھے ہوئے میں بھی کسی کا واؤچر پھڑ چکا ہو ہاں ہم کو پتا ہے لیکن شیطانی آشا دلاتا ہے ابھی تو تیرے بہت لمبا جیون باقی ہے بہت لمبا جیون باقی ہے یہ آشاؤں پر ہمیں آخرت کی تیارے میں شیطان لگنے نہیں دیتا ہو سکتا ہے میرا بھی واؤچر پھڑ چکا ہو سکتا ہے میں سے کسی کا پھڑ چکا ہو اللہ سب کو آفیت کے ساتھ اچھے زندگی دے لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں بتا ہم لوگ ایک اشتماع میں گئے میتا اشتماع میں گئے میتا کے تو وہاں جس کی زمین تھی اس نے ملاقات کی جب ہمیں اشتماع میں دیتا ہوں تو اشتماع میں ملاقات کی اس کے بعد تھوڑے دار بات کہیں نماز جانازہ پڑنے کیا کس کیا جس نے دو پر میں تمہارا آوکار کیا تمہارا آوکار کیا بہت ڈسی کی پڑھنے کیا وہ اندکال ہو گیا ہمارے باں سب لوگوں کو گسل دے رہے تھے رمضاً دینہ تھا تو ہفتہ بار اشتماع سہر بات ہوتا تھا تو وہ آئے تو میں نے کہاں سے آئے کہ ہمارے فلا محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ اور اس کا انتقال ہو گیا اس کو گسل دے کر آیا ہوں مغرب کے بعد نماز پڑھنے گئے تو ایک کے بجائے دو جنازے تھے اے دوسرا کس کا ہے کہ جس نے گسل دیا تھا اس کا جنازہ ہے جس نے گسل دیا تھا ہاں ہاں یو پیم ایک جگہ پر ایک آدمی نے اعلان کیا فلا آلو والے ان کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ اتنے بجائے پڑھی جائے گی جب نماز جنازہ ہوئے تو ایک کے بجائے دو جنازے اور دوسرا کس کا ہے کہ جس نے دو پر میں اعلان نہیں کیا تھا یہ اس کا جنازہ ہے کہ موت اتنی قریب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا موت اتنی قریب ہے تو میری سانس کی نڑی سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سلام پھیراؤں تو دوسری پھیراؤں سکوں گا نہیں کہ وہ پتہ نہیں ہے میں نیوالہ اٹھاؤں اور رکھ سکوں گا وہ میں یا نہیں لوگ بیان کرتے کرتے مر جاتے ہیں ابھی ایک ملانا صاحب خدبہ دے رہے تھے جماع میں اور اللہ کے کلمے کو بیان کر رہے تھے کلمے کی کتنی قیمت ہے اور کہا شدو اللہ الہ الا اللہ واش اور یوں ہی چلے گئے یوں ہی انگلی تھی اور یوں چلے گئے ابھی ایک ملک میں ایک وزیر تھا پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں نا وہ اپنا بھاشن دے رہا تھا اور بھاشن دیتے دیتے مر گیا دیکھا آپ لوگوں نے بھاشن دیتے دیتے چلا گیا تو کوئی نہیں جانتا کہ کس کا پرپوڑا کب پھوٹنے والا ہے اس کا باوچار پھٹ چکا ہے تو پھر کیا مطلب کہ یہ تبلک کی محنس سے ہر ایک کو کہتے ہیں سجاک جیون جیو کیسا جیون ذرا زورست بولو سجاک جیون جاگرو تو جیون جینے والے بن جاؤ کہ کوئی آدمی دھوکہ نہ کھائے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا دھوکہ کھا یہاں اس دنیا میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں تم دھوکہ مت کھا جانا یوں کہتے ہیں لَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہ بہت سارے دھوکہ کھاتے ہیں تم بھی ان دھوکہ کھانے والاوں میں دھوکہ مت کھا جانا تو کیا مطلب ہے اس کا دھوکہ نہ کھانے کا مطلب کہ اللہ نے ہر آدمی کو الگ الگ صلحیت دی ہے الگ الگ استعدادہ دی ہے اللہ نے الگ الگ لوگوں کو وغ والا بنایا ہے کیسا بنایا بولو تو کھرے تم محراز ہو تو کھائی کو نہیں بلتے ہو اللہ نے کیسا بنایا وغ والا وغ بڑی چیزیں بہت ساروں کو بڑی اوڑکھن والا بنایا اوڑکھن بہت بڑی چیز اوڑکھان موٹی کھان ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے جو ملا ہے یہ میری صلحیت سے نہیں ملا مجھے میرے رب نے دیا ہے ورنہ اسکول میں بہت سارے ہمارے ساتھ چوکریں بڑھنے میں ساتھ تھے پڑھنے میں ہمارے ساتھ تھے ان کی وغ نہیں بنی ہماری کیسے بن جائی اللہ نے بنائی ہے ہماری وغ بنی دنیا میں لوگ اپنی اوڑھھن کو اپنی کام اپنی اپنی روٹیز تکنے کے لیے واپرتے ہیں کائے کے لیے واپرتے ہیں اپنی اوڑھن ہے جب وہ فون کری دو چنج ہے جاتا ہمارو نام لے لے جی اپنی 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 سمجھ اس نے واپر لی دنیا میں ہر آدمی اپنی وغ واپرتا ہے اپنی سمجھ واپرتا ہے اپنے سلحیت وہاں پرتا ہے اور ان کے سامنے ابھی کھلی دنیا کا جیون ہوتا ہے تو دنیا کے جیون کے کام نکالنے کے لیے اپنی اوڑکھان اپنی اوگ اپنی سب چیزیں وہاں پرتا ہے اپنی اوڑکھان اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرو اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں آواز آرہی ہے یہ دین کی محنت کے راستے سے مختلف موقعوں پر مختلف طبقوں کو جوڑتے ہیں کبھی عورتوں کو جوڑ لیا کبھی بچوں کو اسکول پڑھنے والے کبھی امومی مجمے کو اور کبھی آپ جیسے چودریوں کو آپ جیسے وڑی لوگوں کو آپ جیسے باسالہیت لوگوں کو جیسے لوگوں کو جن کی بہت ہے جن کی پہنچے کبھی آپ جیسے لوگوں کو بھی جوڑ لیتے ہیں اور آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے پانی کے گلاس کا بھی سوال ہے ہم تو آپ کی ہمدردی چاہتے ہیں ہمدردی یہ چاہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں وغ والا بنایا بڑا بنایا عزت والا بنایا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت میں بھی وغ والا بنا دے اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزت والا بنا دے اور اللہ آخرت میں آپ کو اڑکھان والا بنا دے ہم تو یہ چاہتے ہیں وہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا جیسے اس دنیا میں آدمی اپنی اڑکھان اور بگ کو کسی کے لئے واپرتا ہے تو اس کی احمدردی سامنے والے کے دل میں آ جاتی ہے خاندان کے لئے واپرتا ہے تو خاندان والے اس کو وڈیل سمجھتے ہیں ہمارا وڈیل کیا وہ ہے بولو صحیح غلط وہ آدمی سماج کے لئے واپرتا ہے تو سماج کیا تھی ہے ہمارا وڈیل کیا وہ ہے بولو صحیح غلط اور اگر سماج سے اوپر ہٹ کر شہر کے لئے واپرتا ہے تو ساری کومیونٹی کہتی ہے یہاں ہمارا وڈیل چھے بولو صحیح غلط اور اگر پورے زلے کے لئے واپرتا ہے تو بعض وڈیلوں کو پورا زلہ کہتا ہے ہمارا وڈیل چھے بولو خریبات اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی صوبی کی صدب اور استعمال ہو تو کہتا ہمارا وڈیل چھے ہے کیوں کہ ہم نے اپنی صلاحیت کو ان کے لئے استعمال کیا ان کے دل میں ہماری جگہ بن گئی وہ ہم کو بڑا سمجھنے لگے تو جیسے دنیا میں کوئی آدمی کسی کے لئے کام کرتا ہے تو اس کی وغ بن جاتی ہے اور اس کے اڑکھن ان کے دلوں میں ایسے ہر آدمی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کی یہ وغ والا کیسے بنے گا کہ دو کام کر رہے سے بنے گا ایک اس کی اپنی صلاحیت اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو رہت پہنچانے والے کام کریں اپنی وغ کو کھوٹی نہ واپرے اپنی وغ کا کھڑا استعمال کریں جس کے ذریعے سے اس کی لوگوں کو رہا تو مثال کے ذریعے پر محلے کے وڑی لے اب کسی میں جھگڑا ہو گیا اب انہوں نے بھونجگڑ کر دی آپ کیوں کہاں کیا کہتے ہیں اس کو سمادھان کروا دی گجراتی میں نے بھونجگڑ پانے کیا وائے تو وہ اس کو سمادھان کروا دیا بہت بڑی بات ہو گئی کہ یہ اس نے اپنی وغ کا صحیح استعمال کیا ہے کہ اس خاندن میں اس کی اڑکھان تھی دو باتیں اس کو کہہ دی اب دس سال جھگڑا تھا وہ کلیر ہو گیا کیا ہو گیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپس میں صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے والسلح و خیر اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے بھائیوں میں جب کوئی اوگنی سویس پڑ جائے تو کیا کرو صلح کراؤ صلح تو بہت ساری کومیونٹی کے لوگ کراتے ہیں ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی وہ لوگ کراتے نہیں کراتے اب ایمان والا کیسے کرائے گا کہ ایمان والا دین کی رہبری میں کرائے گا کہ دین کی رہبری کیا ہے کہ کسی میں دو میں وہاں پڑ گیا اور صلح کرانے کی بات ہوئی اس میں سامنے سگا میرا باپ ہے سگا میرا بھائی ہے اور حق پر سامنے والا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ وعد کریں اببا وعد بھائی وعد قوم وعد خاندان وعد کہ ہم کوئی وعد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے کہ صحیح وعد کریں گے کیا وعد کریں گے حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا ایک ایمان والا تھا ایک یہودی تھا تو اس کو یہ آشاہ تھی کہ ایمان والے کو کہ میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ حق پر تھا کہ اپنی وقت کا صحیح استعمال وعد کے بغیر کس کے بغیر بولو ہم کوئی برادری نہیں ہیں ہم کوئی قوم نہیں ہیں ہم کوئی خاندان نہیں ہیں یہ قوم اور برادری اور خاندان تو اللہ نے اڑکھان کرنے کے لئے بنایا کئی کے لئے بنایا کسی کے پیشانی پر لکھا ہے یہ گھانچی ہے کسی کے وہاں لکھا ہے یہ میمن ہے کسی کے وہاں لکھا ہے یہ فلاں ہے یہاں کونسی برادری ہے مجھے پتہ نہیں کسی کے پیشانی پر لکھا ہے اللہ بولو لکھا ہے اور ایسا لکھا ہے کہ یہ اونچہ ہے یہ نیچہ ہے یہ اونچ نیچ اور برادریوں میں ہوتا ہے غیر ایمن والوں میں مہارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی کوئی عزت نہیں کسی کالے کی گورے پر گورے کی کالے پر غیر عرب کی عربوں پر کسی کی کوئی عزت نہیں اللہ کے وہاں عزت ہے وہ تقویہ والے کی ہے کس کی ہے بولو ان اکرمکم انداللہ اتقاکم کہ کوئی اس پر موچا نیچہ نہ کرے کہ یہ ایسا یہ ایسا آج کل تو موچا نیچہ کس سے ہو گیا پتا ہے پیسوں سے ہو گیا کیسا ہو گیا پیسوں والا ہو گیا خاندہ نہیں ہو گیا کیسا ہو گیا پیسوں والا ہو گیا اور پیسوں بغیر کا ہے تو بغیر خاندہ کا ہو گیا ماں بہن کی کالی دے گا تو بھی وہ پیسوں والا ہے تو خاندہ نہیں ہو گیا چھوکر کو کہتا ہے خاندہ نہیں مانا سو کیا بھائی ہے اللہ تو تو ماں بہن نے کاری دے گی تو گئی تو وہ خاندہ نہیں دے گی پاکھانا اٹھانے والے کا بیٹا ہے لیکن پیسوں والا ہو گیا تو خاندان نہیں تھے کہ موٹا گھرنا تھے گیا تو آج کل لوگوں کو تولنے کا مابڈن پیسہ ہو گیا تولنے کا مابڈن کیا ہو گیا تولنے کا مابڈن کرسی ہو گئی پاکھا نہ اٹھانے والا ہے لیکن وہ کرسی بڑا ہو گیا تو صاحب موٹا ہے صاحب چھے سیلیوٹ مارا ہے اس کو اور آلے رسول ہے آرے رسول حضور کی اولاد ہے پیچارہ غریب ہے تو وہ ہلکہ ہو گیا حالانکہ سب سے بڑا آلے رسول ہوتا ہے دنیا میں کوئی حضور کے خاندان سے بڑا ہو سکتا ہے آرے کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی حضور سے بڑا خاندان کا ہو ہی نہیں سکتا لیکن وہ بیچارہ غریب ہے وہ بیچارہ ہو گیا اور یہ بخان اٹھانے والا اس کو سیلیوٹ مارتے ہیں کیا مارتے ہیں تو دنیا میں لوگوں کے تولنے کا مابڈن کیا ہو گیا پیسہ ہو گیا کرسی ہو گئی تو ہم بھی بھونجگڑ کریں گے دوسرے لوگ بھی بسمازان کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے یہ کومیونٹی یہ کومیونٹی یہ بلیادری یہ بلیادری کچھ نہیں کہ پھر کہ ہم تقوی کے بنیاد پر کریں گے کہ ہم انصاف کے بات کریں گے ہم کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انصاف کے بات کرنا انصاف کے بات کرو گے تو تمہارے عمال کی حفاظت ہو جائے گی گنہوں کے معافی ہو جائے گی یہ نکاح کی آیت میں پڑھا ہے کب پڑھا ہے نکاح ہو گیا تمہارا ہو گیا بھئی اس میں نکاح سب کیا ہو گئے ملی صاحب نے آیت پڑھی تھی ملی صاحب کو پوچھنے گئے تھے ملی صاحب میرے نکاح میں آیت پڑھی کیا مطلب اس کا پوچھنے گئے تھے یہ ملی صاحب نے نکاح میں پڑھا تھا کیا مطلب اس کا کہ دو پریواروں کا یہاں آج ملاف ہوگا اب آپ들이 میں کبھی ولیٰ پڑھ سکتا ہے کبھی نا کبھی ل bedroom پڑھ سکتا ہے تو یہ آیت سوں تکارہی ہے سipes م benef so Petries کو کہنے جیسا اس آیت مکمل صدایت کہ کیا کہنا انصاف کے بات بولنا پکشمت لینا یہ کب پڑھا یہ آیت ہے کب پڑھو کر سنائی بولو تو کھرے یہ ساری باتیں جو سنائی وہ نہیں کہہ کی آیتوں میں سنائی کہ پکشمت بات کرو انصاف کے بات کرو کس کے بات کرو تو آپ لوگ بھی سماج میں بڑے ہو اور آپ ایسا کام کرتے ہو تو ہم کو یہ باتیں سمجھا ہی جاتی ہے کہ اپنی وگ سے اپنی وڑکھان سے اور اپنی ان چیزوں سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو اللہ کی زمین پر اللہ کو دو کام بہت پسند ہے اللہ کی زمین پر اللہ کو کتنے کام دو پسند ہے ارے بولو تو کھرے دو کام ایک اللہ کی دھرتی پر کوئی آدمی اللہ کا بندہ بن کر رہے وہ بہت پسند ہے کیا پسند ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تم سے یہ تقاضی کرتے ہیں کہ تم میرے بندے بن کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے سامنے چکر داؤ کیسے ہمارا چھوکرا بیٹا باپ کا باپ بنے تو اچھا نہیں لگتا باپ بن گیا باپ کا باپ اچھا لگتا ہے تو کیسا اچھا لگتا ہے وہ بیٹا بیٹا بن کر رہے تو اچھا لگتا ہے وہ باپ کا باپ بنے تو اچھا لگتا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے اب اس میں کوئی اکڑ مکڑ کرے اس میں کوئی پی ٹھوک کر چلے اس میں کوئی ٹان بگاڑ کر بات کرے کوئی اس میں گھمنڈ کرے کیسے کوئی اچھا لگے گا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کیوں کہ یہ تو گندے پانی سے پیدا ہوا ہے گندے پانی منی کے کترے سے بدبودار کترے سے اور اس کے جسم میں گندگی گندگی ہے ناک سے نکلے وہ گندہ مو سے نکلے وہ گندہ کان سے نکلے وہ گندہ پیشا پکانے سے نکلے وہ گندہ تو پیدا ہوا گندگی سے ہے بھی گندہ اور نہ بڑا اتنا ہے کہ ذرا ہوا کا جھوکا چلے کہ اس کے وکٹ گر جاوے ذرا کورونا آ گیا وائرس دکھتے بھی نہیں تھے وکٹ گری دھڑا 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 ہزاروں انسان چلے گئے نظر بھی نہیں آ رہا تھا وائرس کہ اتنے وائرس کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا بولو کر سکتا ہے اور ڈر پہ کتنا ہے کہ کتنا ڈر گئے تھے پتا ہے سگی ماں کے جنازے کو بھی لوگ نہیں اٹھاتے تھے سگی بابا کے جنازے کو بھی نہیں اٹھا گسل نہیں دیتے تھے اببہ مر گیا گسل نہیں دیتا تھا کہ اتنا ڈر پوک ہے جب اتنے ڈر پوک اتنے کمزور تو پھر یہ پیٹھوک کر چلے تو شعبتا ہے اللہ بولو شعبتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو زمین پر پیٹھوک کر کھائکو چلتا ہے لن تخرق الارد ولن تبلغ الجبال تولا تو یہ پیٹھوک کر چلتا ہے کیا تو ایسا سمجھتا ہے زمین پھار کھائے گا یہ تو اتنا زور زور سے کھائکو بولتا ہے زور زور سے تو گذہ بولتا ہے انکر الاسوا تلسوت الحمیر یہ زور زور سے کھائکو بولتا ہے اللہ نے چیخنے چلانے کے لئے گلٹا کرنے کے لئے دیا ہے کھائکو زور زور سے بولتا ہے جہاڑا گری کرتا ہے یوں تو اللہ کو سب سے بڑی جو چیز پسند ہے وہ کون سی کہ آدمی اللہ کے سامنے چھوٹا بن کر رہے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا بنایا کیسا بنایا اللہ کے بعد اس زمین پر اگر کسی کا وزن ہے تو وہ کس کا ہے نبی علیہ السلام کا ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اتنے بڑے آدمی لیکن اپنے عزاز سے اتنے چھوٹے بن کر رہتے تھے کہ گھر میں اپنا گھر کا کام خود کرتے تھے کیسا کرتے تھے گھر میں جھوڑو دیتے تھے گھر میں اپنے کپڑے کو سینہ ہو تو خود سیتے تھے اپنے جوتے خود سیتے تھے کیسے کرتے تھے کھانا کھانا نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے نیچے بیٹھ کر آج کل تو کھانے کی فیشن ہو گئی ہے دورتے دورتے کھانا بھگتے بھگتے کھانا چلتے چلتے کھانا ہوتے ہیں ان شٹائلیں نہیں یہ کلچر کہیں سے ہمارے پاس آیا اب شادی میں بھوپے چلتا ہے کھڑے کھڑے جیسے جانور کھڑے کھاتے ہیں ہم نکل کرتے ہیں لوگوں کی لیکن اکل کے بغیر کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہاں اکل کے بغیر ہم نے یورپ میں دیکھا سب جگہ وہ کھڑے کھڑے بسوں میں کھاتے ہیں ٹرینوں میں کھاتے ہیں کھڑے کھڑے یہ سارے ویشن ملکوں میں امریکہ میں کینڈا میں سب جگہ ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ وہاں ٹرین میں صبح صبح ہم لگ بیٹھے نیوارک میں تو دیکھا وہ نوکری پر جانے والے ہاتھ میں باف ہے اور یہ کہ کوئی کسی سے گاڑی میں بات بھی نہ کرے ہسے بھی نہیں یوں ہسے بھی نہیں کوئی کسی کو کوئی خریت نہ پوچھے میں جا رہا تھا وہاں کسی ایک کام سے تو میرے ساتھ ایک رہبر تھا ہم دوچ پورے ڈبے میں باتیں کرتے تھے اور کوئی ماتج نہ کرے کسی کو کسی کی کچھ نہیں پڑی سب نفسہ نفسی میں وہاں تو پیاسوں پر ڈالر ہوتے ہیں کس پر ایک کل لکھ کے سولہ ڈالر سولہ سے لے کر بابیش ڈالر ایک کل لکھ کے تو روم پارٹنر ہے پڑھ تم بیمار ہو گئے تمہارے سیوہ کے لئے تھوڑی جار رکھوں تو میرے آدھا گھنڈا گیا تو میرے آنٹ ڈالر کٹے تو تم کیسی ہے سوارتی سوارت کے لئے سب سب کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں مدھرڑے تھا مدھرڑے میں نے کہا یہ مدھرڑے کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ مدھر مانی ماتا بے کہ مطلب ماتا کا دین تو پھر ماتا کا دین کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ یہاں چھوکریں سولہ اٹھارہ سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے گھر الگ چلے جاتے ہیں ماں باب کو چھوڑ کر خطا ہم بات تو ہم الگ ہم الگ اب پورے سال میں ماں کے پاس ملنے بھی نہیں آتے تو اب وارش ایک دن بنا دیا مدھرڑے کہ کم سے کم ورس میں ایک مردبات ماں کو ملنے آؤ تو وہ ورس ایک بار ماں کو ملنے آتے ہیں اس ملنے کا نام بنا دیا مدھرڑے اتنی سوارتی دنیا میں نے کہا پھر وہ چھوکریں ماں کے ساتھ پورا دن چوبیس گھنٹے رہتے ہیں اس دن کہنا وہ چھوکرے کے موڑ پر ہے چھوکرے کے کوئی گھنٹا رہے کوئی آدھا گھنٹا اور کوئی دس منٹ ماں اتنا سجا کر رکھے کھانا منہ بنا کر میرا چھوکرہ ملنے آنا مالا ہے لیکن اس کا موڑ اب وہ اپنا جیون جی رہا ہے جس کے ساتھ بھی جی رہا ہے یہ دنیا اتنی بے وفا دنیا ہے اور دنیا اتنی سوار تھے دنیا ہے یہ دنیا کے جو لوگ ہیں نا یہ دنیا کے لوگ ابھی تو ان ملکوں کے آپ دیکھو ویزا فرم بھرتے ہیں تو باوا کا نام نہیں پوچھتے ماں کا نام پوچھتے ہیں کیوں گا باوا خبر نہیں کونے یہ سی نیوٹا کا اولاد جو ہے یہ حرام کے اولاد ہے وہاں شادی کو نہیں کرتے ہم لوگوں نے پوچھا ہم لوگ وہاں تھے تو ہم نے پوچھا کہ کیوں شادیاں تم نہیں کرتے کہ ہمارے واقعیدہ یہ کوئی تلاک دے ہم ان کا بہت پھر ہے ان کے وہاں نیوارک گئے ڈیٹروئٹ گئے ڈیوشٹن گئے کیلی فورنیا گئے لوس انجلی سب جو ہم نے دیکھا شادیاں لوگ نہیں کرتے ہم نے کہا کیوں نہیں کرتے ہمارے واقعیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چالیس سال کا ہو جائے کوئی آدمی تلاک دے بھی اپنی بیوی کو تلاک دینے کے بعد آدھی پروپٹی سامنے والی لے جاتی ہے اب تلاک دینے کا کس کو ستہ جیسے چھوکری کو جیسے چھوکری کو جیسے چھوکری کو سوار ہوئی اور اس کا موڈ خراب ہے اچھا نہیں ہے تو کہ دیکھ آج سے تو چھوٹا تو اپنے تو چھوٹے ہو گئے اور آخے جیون کی آدھی پروپٹی گئی سمجھے بات تو شادی کرتے ہوئے تو بہت ڈل لگتا ہے شادی کرتے ہوئے کہ چلو اس کے ساتھ شادی تپنوں نے کر لی لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو میں اچھا نہ لگوں پتہ نہیں کونسی رات میں کونسا دین اچھا نہ لگوں اور وہ صبح اٹھ کر کے دے بھی آجی صاحب آج چھوٹا تو اپنے تو آدھا گیا تو یہیں سی نیو ٹکا لوگ شادیاں نہیں کرتے وہاں تو یہیں سی نیو ٹکا لوگ وہاں زینہ کیا اولاد ہے کہ تمہارے باوہ کون یہ نہیں تم کس کے بیٹے ہو تو ماں کا نام لکھنے کا جن کے ہم اتبا کرتے ہیں یورپ 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 وہاں تو اتنا جوردار سورج جو طلوع وہ بھی یورپ جاتا ہے وہاں ڈوب جاتا ہے ہم نہیں ڈوب جائیں گے اتنا جوردار سورج تو یہ 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 ان باتوں کو آج پوری دنیا ہم ان چیزوں سے متاثر ہیں یہ حمدر دی کے نام پر مبارک تبلغ یہ جو محنت ہے اس میں سب طبقوں کو جوڑا جاتا ہے اور یہ باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھائی ہم مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور روزاں اپنے موت کی طرف جا رہے ہیں روز اپنے موت کی طرف جا رہے ہیں یہ پانی کا ببولہ کب پھوٹ جائے گا پتہ نہیں اس پندرہ شابان تک بھی میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا ہمیں نہیں پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس پندرہ شابان تک بھی ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے تو ہم کیا کریں کہ اس قبر میں جانے کے تیاریوں کے ساتھ جیئے ہیں ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے نہیں میں تو ابھی بہت تندرست ہوں میں بہت اٹھا کٹھا ہوں اور ابھی میں تو اتنا جی سکوئے ایسا ہوں ہمارے نبیلی سلام کی بات کا مفہوم ہے میری امت کے عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی 60 اور 70 کے بیچ میں کم لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر آگے بڑھیں گے ورنہ اکثر لوگ 60-70 کے بیچ میں پورے ہو جاتے ہیں آپ دیکھنا سروے کر کے دیکھ لینا اکثر لوگ 60-70 کے بیچ میں ہوتے ہیں بہت کم لوگ آپ کو معاشر میں ملیں گے جو 70 کے اوپر ہوں گے اپنی مسجد میں اپنے محلے میں اپنے فڑیے میں سروے کرنا کہ ستیر ورستے اوپر کے لوگ کتنے ہیں کتنے ہیں تو آپ کو انگلی پر گنے جائیں اتنے ملیں گے انگلی پر گنے جائیں اتنے ملیں گے ورنہ ہمارے نبی نے فرمایا اور ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ آخری بات اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی سب سے بڑی بات ہمارے نبی کے بات سب سے بڑی بات کس کے بات اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ کیا حالات پیش آتے ہیں تو لوگ اپنے مردوں کو دفنہ نہ چھوڑنا ایسے خطرناک حالات ہوتے ہیں ایسے خطرناک اور کوئی ہمارے قبر کے دکھ کا بھاگیدار نہیں بنے گا ایک آدمی اور لوگ ہم کو بھول جائیں گے ابھی یہ سب بیٹھے ہیں وہ سب اپنا دیکھ لیں کہ دادا تو اکثر کو یاد ہے میرے دادا یہ تھے پر دادا کا نام کتنوں کو یاد ہے یہ سب سوچ لیں اور ہم اکثر جو پروپٹی واپرتے ہیں وہ اپنے نہیں واپرتے دادا کی پر دادا کی بھئی دادا کے پاس پر دادا کے پاس چاہیے پر دادا کے پاس سے باوہ کے پاس آئی اور باوہ کے پاس سے میرے پاس آئی ان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کا گھر واپرتے ہیں اور ان کا نام بھی بھول گئے ہم تو جیسے ہم اپنے بڑوں کا نام نشان بھول گئے تو کیا ہمارے بعد والے ہم کو نہیں بھول جائیں گے قبر بھی بھول جاتے ہیں اس میں کتنے ہوں گے جس کو اپنے پردادہ کی قبر بھی یاد نہیں قبر کہاں وہ خبر نہیں کتنوں کو دادہ کی قبر کہاں خبر نہیں ہوگی حالانکہ اکثر لوگ دادہ کی پروپٹی وہاں پرتے ہیں بھئی میں جس گھر میں رہتا ہوں میرے اببہ کا نہیں میرے دادہ کا وارسہ ہی میں اببہ کے پاس آیا اور اببہ کا میرے پاس آیا اس گھروں کو وہاں پرتے ہیں اور دادہ کی قبر بھی یاد نہیں ہے دادا کا نام بھی یاد نہیں پڑ دادا کا یہ دنیا اتنی بے وفا دنیا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ دنیا میں لوگ دھوکہ کھائیں گے تم دھوکہ مت کھا جانا لا يغرنکم باللہ الغرور تمہیں دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے دھوکہ کھانے کا مطلب کیا کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی صلحیت دی ہے تو اس صلحیت سے اپنی آخرت بنا کر نہیں گیا یا اپنی صلحیت سے اس دنیا میں ایسے کام نہیں کیے جس سے آخرت میں کام آئے جو آخرت میں کام آئے کہ آخرت بنتی ہے اس باڑی کا صحیح استعمال کرنے سے آدمی کے باڑی کے استعمال سے یا تو آخرت بنے گی یا تو آخرت بگڑے گی آخرت جو بنتی ہے یا تو اس کے باڑی کے صحیح استعمال سے یا اس باڑی کے غلط استعمال سے کتاب ہمیں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے اس جملے سے دو ٹوٹے ہوئے خاندانوں میں جوڑ ہو گیا لوگ کٹے ہوئے دل کے تھے وہ محبت سے جڑ گئے دو بول سے کہ اس نے اپنے بول کا صحیح استعمال کیا اور ایک بول بولنے والا وہ ایک دو بول بولا ہے لیکن دو جڑے ہوئے خاندان تتر بتر ہو گئے کہ اس کا ایک ہی بول ہے لیکن اس نے خاندان کو توڑ دیا تو کتاب ہمیں آتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو زبان سے ایک جملہ بولتے ہیں لیکن اللہ کے وہاں اپنی بڑی جگہ بنا لیتے ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں جو زبان سے اپنا ایک بول بولتے ہیں اور اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتے ہیں تو یہ مابڈنڈ سکھنے کی چیز ہے یہ تبلغی محنت کیا کب بولنا کتنا بولنا کب بولنا کیسے بولنا یہ سب چیزیں سکھنے کا نام دین ہے ہر آدمی ہر وقت ہر بات نہیں بول سکتا دنیا میں آدمی بات ایسا کرتا ہے کہ میں تو چکھی چکھی بات کرتا ہوں کیا کرتا ہوں میں تو صاف صاف بات کرتا ہوں اور اللہ نے تجھے کہا ہے صاف صاف بات ایسی بول کہ جسے لوگوں کے دل ٹوٹ جاوے لوگوں کے دل پھڑ جاوے آپس میں لوگوں کے میں تو صاف صاف بات لوگ کہتے ہیں مہاراتی کھوٹوں بیٹھا تو نہ تھی اللہ بھائی بیٹھوانی بستو چھوٹی چھے بیٹھوانی بستو کئی کھوٹی کہنے بیٹھی لو تاکہ باقی صحیح بستو کوئی نہ بیٹھے تو یہ تو کمیناپن کے بھائی صحیح بات کو تو قبول کیا جاتا ہے صحیح بات کو کیا کیا جاتا ہے اور برداشت کرنے کے بعد غلط ہوتی ہے بھائی وہ غلط بول گیا برداشت کر لو برداشت کرنے کے جو چیز ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے ارے بولو کھوٹی ہوتی ہے وہ آدمی بہت تماخش سے کہتا ہے میرے اسے کھوٹا برداشت نہیں ہوتا تو کیا کرے گا جھگڑا کرے گا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا کرے گا ماں کے ساتھ کرے گا سگے بھائیبینوں کے ساتھ کرے گا محلے والوں کے ساتھ کرے گا ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنی ناگواری برداشت کی کتابوں میں آتا ہے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کا کبھی بزلہ نہیں لیا اپنی ذات مبارک کا کبھی پورے جیون میں بزلہ نہیں لیا کمر پر اوجڑی رکھ دی اوجڑی سجدے میں ہیں ہمارے نبی نے اپنی ذات کا بزلہ نہیں لیا اللہ کے نبی علیہ السلام حرم میں نماز پڑھے تھے ایک دشمن آیا اور گلے میں رسے ڈال کر یوں کھینچا اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک باہر آ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو تلاق دی بدلہ نہیں لیا تلاق دی حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا بدلہ نہیں لیا مارمے کا پلان بنایا جدابوں میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا کہ برداشت کر جانا یہ خوبی کی بات ہے صحیح جانا برداشت کر جانا جب آدمی کو تھوڑی ورگ ہوتی ہے وہ برداشت کم کرتے ہیں کیونکہ اپنا پاس شکتی چھانے ہیں بتائی رہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس تو اللہ نے اتنی طاقت والا بنایا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام جب طائف کے لوگوں نے پریشن کیا تو اللہ نے اپنے فریشنوں کو بھیجا اور کہا کہ تم کہو تو ان دونوں ان بستی والوں کو دو پاڑوں کے بیچ میں کچل کر ایک کر دوں ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا ہوں حالانکہ طائف اللہ نے سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی سب سے زیادہ دکھی کیا سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کا برداشت کر لیا احد والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو بدعا کرتے کہ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت گر گئے تھے سر میں مار پڑی تھی دشمن نے مار تو ہمارے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ احد والوں کے لئے بدعا کر رہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ تو اس قوم کو ہدایت دے انہوں نے تیرے نبی کے ساتھ یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ تیرے نبی کو جانتے نہیں ہے اس لئے کیا یہ دعا کر رہے ہیں اکثر آدمی کے پاس شکتی آتی ہے نا تو شکتی میں وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے کوئی خاندان کا شکتی شاڑی ہوتا ہے کوئی بڑیل ہوتا ہے کوئی پیسوں کا کوئی اپنی کرسی کا کوئی کسی کا تو کبھی بھی ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی شکتی کا غلط استعمال ہو جائے سب سے بڑی شکتی اللہ کی ہے سب سے شکتیوں والا سب سے بڑا اللہ ہے برداشت کرنا اللہ کو پسند ہے تو اس زمین پر آپ حضرات کو جو بھی ہم نے بلائے نا کہ بھئی یہ کون لوگوں کو بلائے ابھی وغ والے لوگوں کو بلائے چودریوں کو بلائے کہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اپنی وڑکھان اپنی وغ اپنی شکتی کا یا تو اچھا استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں اگر اندر اچھے جذبیں ہوتے ہیں تو اپنی شکتی اور اپنی وغ کا اچھا استعمال کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ تم اللہ کے بندے بند کر رہا ہو ان ساری چیزوں میں اللہ نے ساری نعمت ہے دی لیکن اللہ کے سامنے ہم چھوٹے بند کر رہے ہیں اور اللہ نے جو چیز ہم کو دی ہو اس سے آخرت بنانے والے کاموں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں اگر نہیں کیا تو بھی ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور کیا تو بھی ان چیزوں کو ایک آدمی اچھ کرسی والا ہے اس کرسی کو اچھا استعمال کر دی تو بھی ایک دن کرسی سے ریٹائر ہوگا اور غلط استعمال کی تو بھی وہ استعمال کر کے ریٹائر ہوگا اور باز آج پیسوں والا ہے ہو سکتا ہے کل پیسوں والا نہ ہو باز آج تمدرستی والا ہے ہو سکتا ہے کل تمدرستی والا نہ ہو تو اپنی ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے یہ قارون جو ہیں قارون مہت بڑے خزانے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا تو اللہ نے اس کو کیا کہا پتا ہے یہ ہم نے جو چیزیں دی اس سے تو اپنی آخرت کو بنانا مدبول یہ فرمایا کہ اس سے تو اپنی آخرت بنانا نبھول تو سب سے پہلا ہم سے تقاضہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ حضرت کو وقت دی ہے صلحیتیں دی ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کے کام آنا کیا کام آنا بولو اللہ کو اپنی زمین پر دو کام بہت پسند ہے اللہ کے زمین پر اللہ کو دو کام بہت پسند ہے ایک اللہ کا بندہ بن کر رہنا کوئی تماخی نہ کرے کوئی تیور نہ خراب کرے اس لئے کہ جس کے پاس جو نعمت ہے وہ کس کے دی ہوئی ہے جس طرح اللہ دینا جانتا ہے اللہ لینا بھی جانتا ہے اس ملک پر اہل ایمان والوں کے آٹھ سو سال تک حکومت تھی جب تک اللہ نے رکھی رکھی پھر اللہ نے لے لی ان کا بچہ بچہ ختم ہو گیا کہ اللہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے اور اللہ غریب کرنا بھی جانتا ہے اسی مجمع میں بہت سارے ہوں گے کہ جن کے باوہ غریب تھے بیٹے کو اللہ نے مالدار کر دیا اور بعد اس مجلس میں ایسے ہوں گے کہ باوہ بہت مالدار تھا یہ چھوکرا ماشاءاللہ ایسا رہا کہ اس کو بڑا نہیں زکا اس میں کمی کر دی باوہ کی جمع کیوں زمینیں بیچنے لگا یہ اللہ کا نظام ہے اللہ جس کو چاہے بڑھائے ہیں اللہ جس کو چاہے لے لیں یہ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ باوہ غریب تھے بیٹوں کو مالدار کر دیا باوہ مالدار تھے بیٹوں کو غریب کر دیا یہ اللہ کا نظام ہے چڑھتی بھی لاتے ہیں اور پڑھتی بھی لاتے ہیں یہ چیزوں پر کوئی آدمی دھوکہ کھا کر تیور خراب نہ کرے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا رہے میں نے بتایا ہمارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے آدمی ان سے بڑا کوئی نہیں زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے ایک آدمی نے آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بنایا اور آپ زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہو تو کیا فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں پسند کرتا ہوں کہ میں زمین پر اللہ کا بندہ بن کروں جب کافلہ چلتا تھا کافلہ تو ہمارے نبی سب سے پیچھے ہوتے تھے کوئی اوڑک نہیں سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ہے ہاں اوڑکھن کرانی پڑتے تھے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے تو سب لوگوں نے کس سے مصافحہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ سمجھ رہے کہ یہ نبی ہے جب وہ تو بادل آیا دھوپ آئی تو بادل آیا ہماری نبی پر سایہ کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ہمارے نبی پر ہمیشہ بادل سایہ کرتا تھا تو سایہ کرنے کے لیے بادل آیا تب لوگوں کو خبر پڑھی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کون ہے یہ ہے تو حضور علیہ وسلم نے اپنی اوڑکھنے ایسے نہیں کرائی میں ایسا اور میں ایسا کہ اپنے آپ کو ایسا چھوٹا بنا کر رکھتے تھے ہے سب سے بڑے ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہمارے نبی کا ہے لیکن زمین پر ایسے چھوٹے بن کر رہے تھے یہ کیوں کہنا ہے پڑھتا ہے کہ زمین پر دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی باتیں کی یہ فیرون نے خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا اس کو اللہ نے نعمت دی تو اس کو نشا چڑ گیا کیا چڑ گیا نشا لوگوں کو نشا چڑتا ہے کرسی کا نشا پیسوں کا نشا اور آورت کا نشا تو وہ آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے چڑھی چڑھی باتیں کرتا ہے یہ فیرون خبیص کو اتنا نشا چڑھا اس نے تو خدا ہی کا دعویٰ کر دیا شیطان نے نہیں کیا خدا ہی کا دعویٰ لیکن فیرون نے تو خدا ہی کا دعویٰ کر دیا تو پہلی بات یہ سمجھائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہم سب کو جو نعمت دی ہے اس میں ہم سے کبھی ایسی بات ہو جائے جو اللہ کو ناپسند آ جائے اس لئے ہر ایک سے بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کو اللہ کی دھرتی پر پہلا عمل جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کر رہے ہیں ہر چیز میں سے توازو ٹپکے چھوٹا پناہ ٹپکے چھوٹا پناہ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑا بنایا لیکن آنے والا پوچھتا تھا تم میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی علیہ السلام سب سے لار پیار کرتے تھے سب سے محبت کرتے تھے بچوں سے بھی سلام کرتے تھے جب تماکی آ جاتی ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں مجھے وہ سلام کرے میں کیوں سلام کروں ہمارے نبی علیہ السلام راستے سے جاتے بچے کھیلتے تو اس کو بھی سلام کرتے تھے کہ یہ اتنے بڑے ہو کر اتنے چھوٹے بن کر رہنا اللہ کو سب سے بڑی عبدیت والی زندگی اور عبدیت کے نشانی ہے کہ آدمی سارے کام کاج میں اپنے اللہ کو نہ بھولے اللہ کو نہ بھولنے کا مطلب مثلا نماز کا ٹائم آیا تو کتنا بھی بڑا کام آ گیا سب سے بڑا میرا اللہ ہے یہ جگہ پر جہاں مجھے پہنچا ہے میرے اللہ نے پہنچا ہے میں اللہ کو نہیں بھول سکتا ہوں اس لئے سب سے بڑا عمل اللہ نے مجھے دیا وہ نماز کا نماز کسی حال میں معاف نہیں کسی حال میں نماز معاف نہیں اگر نماز معاف ہوتی تو صحابہ کے حالات ایسے ایسے پیش آئے کہ نماز پڑھنا مشکل تھی حضرت حسین رضی اللہ اترانو میدان کارزار میں اور دشمنوں سے کہلوانے بھیجا کہ مجھے موقع دو مجھے نماز پڑھنی ہے تو دشمن کہنے لگا ہم تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے تو حضرت حسین کہنے لگے کہ بھائی اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے ہم نماز اس حال میں بھی پڑھیں گے اسی نماز کی حالت میں ان کے لشکر کو چل نہیں کر دیا دشمنوں نے بہتر کربالا میں شہید ہوئے تھے بہتر آدمی اس میں سولہ آدمی حضور کے گھر کے تھے اہلِ بیعت میں ایسے سولہ تھے سولہ اگر نماز معاف ہوتی تو وہ لوگ آج کے دن چھوڑ دیتے کہ وہ ابھی خطرے کے گھٹیاں نماز چھوڑ دینی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اس تنجوگ میں ابھی نماز معاف نہیں ہے عد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چالوں نماز میں کسی نے خنجر مارا خون بہرہ تھا خون بہرہ بے ہوش ہو گئے اس بے ہوشی کی حالت میں نماز کا ٹائم آیا نماز کے ٹائم میں کسی نے جا کر کہا کہا تمہار نماز کا وقت ہو گیا ایک دم آنکھیں کھولی اور فرمایا ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ایک دم کھڑے ہو گئے بہوشے ہیں کچھ نہیں لیکن نماز اس کے عظمت دل میں بیٹھے ہوئی تھی جس سنجوگ میں ابھی ہوں ہمارا نماز نہ جائے اس لئے کتابوں میں آیا اس آدمی کا عمل جو نماز چھوڑ دے اس آدمی کے نماز چھوڑنے کا عمل ایسا ہے جیسے کافر کا عمل ہے اس کو بھی اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کو کہا وہ بھی نہیں جھکا اور یہ ایمان والا بھی نہیں جھکتا نماز ہم پر ہر حال میں فرض ہے کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے ہماری نماز کسی حال میں نہ جائے اکثر ہم لوگ مشغول ہوتے ہیں دیکھو اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے سرکار کو اتنے وارٹ مل جائیں گے اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے نماز امتحان کیلئے دیا اللہ نے نماز اللہ دیکھتے ہیں کہ اس مشغولیتوں میں ہمارے سامنے ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا تو ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے بنیں اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ اللہ ہے اللہ کونے بولو اللہ اللہ ہے اللہ اپنے ساتھ بھاگیدار کو پسند نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ارے بھائی ہماری بی بی ہم سے کہہ ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ نکا ہوا ہے تم مجھے بہت پسند ہو کتنے پسند ہو 9.9 ڈکا تم بھالیوں کتنے بولو کتنے ڈکا 9.9 ڈکا تم اسے میرا دل لگا ہوا ہے کتنے ڈکے 100 ڈکے میں رہ گیا جان 9.9 ڈکا اس نے دل ہم کو دے دیا ایک ٹکا کا سوما بھاگ وہ کہے کہ اس کو بھی میں دل دے رہی ہوں وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے ایک ٹکا کا سوما بھاگ وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے میں اس کو بھی دل دے رہی ہوں ہم کیا کہیں گے کوئی وUn trying تو نوانو point نوانو ٹاکا میرے کو دے دیا ایک ٹکا اس کو دے دے برابر ارے بولو ہم ایسا ہی کہیں گے تو کیا کریں گے ہم اس کو سننے کو بھی برداشت نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی سو ٹکا میں تجھے دے رہا ہوں ہم بھاگیدار اپنے جس سے ہم نے شادی کی اس کے ساتھ بھاگیداری کو پسند نہیں کرتے ہم اس سے وفا کی آشا کرتے ہم پانسو روپے کا نوکر لاتے ہیں صبح سے شام تک مزدوری پر ہم یہ آشا کرتے ہیں آج کے پانسو روپے میں اس کو دوں گا صبح سے شام تک میں جیسے کہوں ایسے اٹھے میں جیسے کہوں ایسے بیٹھے اور کوئی ہماری مرضی کے خلاف کرے ہم اس کو ڈانٹتے ہیں آج بھائی تُو نے اس کو کیا خرید لیا ہے کیا اس کی باڑی تُو نے بنائی ہے ہم نے اس کی باڑی نہیں بنائی ہم نے اس کو خریدا نہیں پھر ہم اس سے آشا یہ کرتے ہیں ہم جیسا کہیں ایسا وہ کرے تو جس اللہ نے سب کچھ دیا یہاں سے لے کر سب کچھ اسی نے دیا دیکھو نا ہٹے کٹے ابھی بیٹھے ہیں ابھی ہٹ اٹک ہو جائے ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی جسمبر فالت گر جائے ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی برہن امریج ہو جائے ہم کچھ کر سکتے ہیں ابھی ہمارا سانس روک لے ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ اس نے اتنی کروڑوں روپے نہیں ارموں کھربوں کی باڑی دی ہے کیا اس باڑی پر اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس باڑی پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کرے اس اللہ کو اللہ مانے اس کی مانے اور نماز ہے نہ چھوٹے اور تیسرا اپنے جیون کو اچھا بنائیں جہلت والا گفلت والا نہیں دیکھا دیکھی کا جیون نہیں ہمارے شریعت میں سنے شریعت میں علم ہمارے نبی لے کر آئے ہیں بھئی شادی کیسے کروگے وحپار کیسے کروگے رہنی کرنی کیسے کروگے وانی کیسے کروگے ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی ایسا نہیں جیسا دیس ایسا بھیس ایسا نہیں اگر ایسا جیون جیا گیا یہ اللہ کو ناپسندیدہ جیون ہے اور ایک بات یاد کہ جو اچھا کرے گا وہ اس کے جیون میں اس کا بدلہ پائے گا اور خدا نہ کرے اگر کوئی چکے کرتا ہے تو چکے مٹائی نہیں جاتی وہ چکے محفوظ ہوتی ہے وہ بھلے محفوظ ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہر غلط کرنے والے کو ہم اس کا بدلہ دیں گے ہر غلط کرنے والے کو اس کا بدلہ چکائیں گے اس لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے بھی سنجوک خراب ہو جائیں انفرادی یا اجتماعی جس کے بھی سنجوک خراب ہو جائیں وہ کسی پر اکشیپ نہ کریں کہ اس نے ایسے سنجوک میرے کر دی اس نے ایسے کر دی تو پھر کس کو اکشیپ کرے کہ خود کو کرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کے یہ جو سنجوک خراب ہوئے ہیں وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے کرتوت ایسے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم نے اس کے سنجوک ایسے کی ہیں کہ یہ حرکتیں ایسی کرتا تھا جس کے وجہ سے اس کو یہ ایسا ہم نے کیا ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کسی کے حق میں ظالم نہیں ہے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میرا سگا بھائی میرا دشمن ہو گیا میرا سگا بیٹا مجھے تیور دکھانے لگا میرے حلد خراب ہو گئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تمہارے گلت کرتوتوں کی سزا ہے تمہیں گلت کرتوتوں کی سزا ایمان والے اور غیر ایمان والے میں بہت بڑا فرق ہے غیر ایمان والے کے لئے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنائے وہ جو چاہے کرے لیکن ایمان والے کے لئے اس دنیا میں جنت نہیں ہے ہماری جنت مرنے کے بعد ہے اس دنیا میں ہم سب کو اللہ نے پرخنے کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے ہم جان جان کر سمجھ سمجھ کر جیون گزاریں اچھے دوستوں کو دوست بنائیں گلت دوستوں کو نہیں اچھے دوستوں کو دوست بنائیں گے نا تو اچھا جیون ہم کو ملے گا اچھا جیون ہم نے کتابوں میں یوں پڑا کہ آدمی اپنے دوست کے جیون پر ہوتا ہے بلکہ آگے یوں فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دھرم پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دھرم آج دنیا میں لوگ لوگوں کو بے دینوں کو دوست بناتے ہیں نا تو دھیمیں دھیمیں ان کے دھرم میں بھی چلے جاتے ہیں ان کے دھرم میں کیوں چلا گیا کہ اس کو دوست اس طرح بنا لیے ابھی ہم لوگ پنجاب میں ایک جگہ گئے تھے تو ایک لڑکا ایک صاحب تھے جس کے وام ٹھہرے تھے وہ کہنے لگے یہ میری بیٹی ہے وہ کہتے ہیں میں مسلمان سے شادی نہیں کروں گے میں سکھ سے کروں گے کیوں کیوں کیا ہوا کہ اس کی دوستیں اس سے تھی تو وہ کہہ رہے اس سے کروں گے کل ہم کو ایک مولانا سے ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی فلان کو بلایا کہ ان کی بیٹی ایک غیر کے ساتھ چلی گئی کیوں کہ اس کے ساتھ دوستیں اس کی ہو گئی تو کتابوں میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دھرم پر چلا جاتا ہے تو دوست کس کو بناو کہ دوست اچھے لوگوں کو بناو اچھے لوگوں کی دوستی تاکہ ہمارا جیون سجاگ رہے جب آدمی ورگ والا ہو جاتا ہے ذرا محبہ شاڑی ہو جاتا ہے ذرا وزندار ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ اس کے دوست سرکل خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کو رازی کرنے کے لیے وہ لوگوں سے ایسی ایسی دیکھو ضرورت کے لیے تو آدمی کو ٹوائلٹ میں بھی جانا پڑتا ہے وہاں کو جانے کے لیے رازی نہیں ہوتا پر ضرورت پڑتی اس لیے جاتے ہیں تو ضرورت کے لیے کہیں کسی کے پاس آنا جانا پڑا تو وہاں جائیں گے دوستی نہیں کریں گے اگر دوستی کی تو دھیوی گتی میں ہماری ویچار دھرہ بدل جائے گی ہماری بول بدل جائیں گے ہماری رینی کرنے بدل جائے گی ہماری شادیاں بدل جائے گی ہماری غمیاں بدل جائے گی کہ ہمارا جیون پورا بدل جائے گا اور تم جو گاؤں کے وڑیل ہوں گے وہ جیسا کریں گے ان کے چھوٹے بھی ایسا ہی کریں گے کوئی سماج کے وڑیل ہوتے ہیں کوئی قوم کے وڑیل ہوتے ہیں کوئی محلے کے وڑیل ہوتے ہیں لوگ ان کے اتبا کرتے ہیں کہ ہمارے وڑیل ہے وہ جیسا کریں گے ہم کریں گے تو آپ لوگوں کی لوگ نکل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ کو بہت ساچو نہ پڑے گا کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اگر تمہاری غلط روش ہو گئی تو تمہارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی تمہاری تباہ کریں گے وہ غلط جائیں گے اس لئے آپ لوگوں کو بہت سجاک جیون جینا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ سمجھ جڑا ہوا ہے سوسیٹی جڑی ہوئی ہے آپ جیسا کرو ہوگے آپ کے بعد والے ایسا ہی کریں گے اگر آپ اچھے جیون پر آگئے تو آپ کے بعد والے آئیں گے اور ان کے بعد آپ کے بعد والوں کا جیون آپ کے کھاتے میں آئے گا کتابوں میں آتا ہے جو آدمی کسی اچھائی کے چلنے کا ذریعہ بنا اس کے ذریعے سے اچھائی چلی تو اس کے پیچھے اس کے جتنے لوگ اس اچھائی کو کریں گے وہ اس آدمی کے نام آیا مال میں جائے گی جس نے اس اچھائی کے شروعات کی پھر دوسری جگہ یوں لکھا کسی آدمی نے گلتیاں کی اب اس کو دیکھ کر کسی نے گلت پرتھا گلت ریواز شروع کیے اب وہ آدمی تو مر گیا جس نے گلت بات چلائی تھی وہ مر گیا اب اس کے بعد اس کے سماج اور سوسائٹی میں گلت بات چلی گلت بات تو سب کا گھنا اس آدمی کے کھاتے میں جائے گا جو اس کو شروع کرنے کا ذریعہ بنا تھا اس لئے آپ حضرت اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا اللہ نے آپ کو وڈیل بنایا ہے آپ کا جیون بہت وزندار ہے بہت بڑا بھری ہے اگر تھوڑا سا سنبھال دو گے تو آپ اچھی چیزوں کے چلنے کا ذریعہ بن جاؤ گے آپ کا سماج میں وزن بہت زیادہ ہے وہ کہتے نا سو سنار کی اور ایک سو سنار کی اور ایک آپ کا تھوڑا لوہر جیسا ہے کہ سماج میں کوئی چیز چل رہی ہے تو دوسرے لوگ پچاس آدمی سمجھانے جاتے ہیں ان کے بات نہیں سنیں گے لیکن آپ کی بات کا ایسا وزن ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک بات کہہ دو گے وہ چیز جو گلت چل رہی تھی وہ رک جائے گی کیونکہ تمہارا تمہارا تھوڑا لوہر جیسا ہے اگر اچھا چلا تو ہزاروں اچھا یا زندہ ہو جائے گی اور خدا نہ کرے اگر وہی وڈیل سے غلط بات چل گئی اب اس کی پراثہ میں جتنے لوگ پیچھے اس غلط بات کو چلائیں گے وہ اپنی اس کے کھاتے میں جائے گا جو اس کی شروعات کرنے والا ہے اس لئے تمہارے بول کی بہت قیمت ہے سب کے signature میں فرق ہوتا ہے نا ایک پٹا وڑے کی signature اور ایک principal کے signature دو میں کوئی فرق نہیں اور آپ بولو تو کھرے ایک principal صاحب کی signature اور ایک وزیراعظم کی signature دو میں کوئی فرق نہیں کہ ایک محلی کی عام public ہے اور ایک تمہارے جیسے ایک وڈیل لوگ ہیں کہ تمہاری سب چیزوں میں اور محلی کی عام public میں بہت بڑا فرق ہے تمہاری سب چیزیں لوگوں کے لیے ادھا حرن ہیں کیا ہے بولو ادھا حرن سیمپل اگر تم اچھی چیزوں کے چلنے کا ذریعہ بنے تو جتنے تمہارے پیچھے کے لوگ ہیں اگر وہ اچھی چیزوں کے چلنے کا ذریعہ بنے تمہارے خاتے میں آئے گا اور خدا نہ کرے تم نے اس پر توجہ نہیں دی اور جیسا چلتا رہا ایسا چلاتے رہے اس کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کی یا ہم خود غلط چلنے کا ذریعہ بن گئے تو ہمارے پیچھے جتنے لوگ اس کو غلط کریں گے تو اس کا اس کے سزا ہمیں بھگت نہیں پڑے گی اس لئے آپ حضرات کو بہت سجاک جیون جینا پڑے گا آپ جنرل پبلک کی طرح جیون نہیں جی سکتے ہیں آپ کو ساری باتیں چوکسائی سے جینی پڑے گی ہم لوگ ایک مردبہ ایک جگہ پڑ تھے تو وہاں باہر ملکی کی ایک جماعت آئی تھی تو ہمارے مولانا صاحب تھے تو انہوں نے یہ کھبے پر رومال ڈالا تھا یوں ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ کہاں نہیں ڈالتے ہیں رومال تو وہ نوہ مسلمان آدمی تھا نیو مسلم تو اس نے وہ دوسرے دیش کا کالا افریق ہی تھا اس نے یہاں جیسے انہوں نے رومال ڈالا ہے نبی ایسے رومال ڈالا تھا کوئی بات نہیں ڈالیں لکھو کوئی باندھا نہیں ہے تو ڈالا تھا تو وہ ایک دم نیو مسلم تھا تو وہ کیا سمجھا یہ بھی دھرم کا ایک حصہ ہوگا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا تو کیا کہنے لگا مولانا صاحب یہاں رومال ڈالنا بھی سنت ہے وہ مولانا ریکھنے مٹھا لیا اور کہنے لگے یار ہم تو جو کرتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے ہم جو کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں ایسے تم وڈیل لوگ ہو تم جو اپنی قوم سمجھ میں کرو گے لوگ اس کو کیا سمجھیں گے یہ ہماری ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں اس لئے آپ کو جان جان کر سمجھ سمجھ کر اچھی چیزوں کے کرنے کا ریواج ڈالنا پڑے گا اس کے لئے اس کے لئے دو چیزیں ہیں خود اپنے من کو ایسا بنانا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ چیزیں ملے اس کے لئے دینی ماحول میں جانا پڑے گا یہ جماعت میں جانے کی جو بات کہتے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے یہ تشکیل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کو کیا لگتا ہے تشکیل ہم تشکیل نہیں کرتے اللہ بھائی ڈاکٹر صاحب جوتے ہیں وہ بھی اس کو سکھنے جاتے ہیں اس کی اس کا من بناتے ہیں اگر من نہ بنے نہیں تو ڈاکٹر بن کر بھی وہ ڈاکٹر ہی نہیں کرتا اب یہ چھوکرا مجھے ملا میں نے کہا کیا پڑھا تم نے کہا میں ایمی بیوز ہوں کیا کرتے ہو کہ کاری چلاتا ہوں میں نے کہا کاری چلا نہیں تھی تیمی بیس کرنے کے لئے کاری کو جھکماری کرنے گیا تھا تیرے بابا گیتے پیسے کاری کو بڑھ جاڑے اب اس کا من نہیں تھا لیکن گھر والا نے پڑھایا وہ کاری چلاتا ہے کیا چلاتا ہے ابھی ایک ایک دوسرا آدمی ملا مجھے دوسری جگہ پر تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو کہ میں بھی ایم بی بی ایس ہو گیا سابر کھاٹھا میں ملا میں بھی کاری چلاتا ہوں اور وہ ملا وہ گھوزنے میں ملا ایم بی بی ایس اس کا من نہیں بنا کیا نہیں بنا بہت سارے پڑھے لکھے ہوں گے لیکن من نہیں بنا تو من بنانے کی چیز ہے بہت سارے ڈگری والے ہوتے ہیں لیکن من نہیں تیار ایسے ان چیزوں کے لئے من بنانا پڑتا ہے من اللہ کے راستے کیا اللہ نے عجیب و غریب طاقت رکھی ہے تاثیر کہ تھوڑی دیر کے لئے ماحول میں آدمی جاتا ہے نا تو من بن جاتا ہے دیکھو عام دنوں میں کسی کو روزہ رکھنے کو کہو روزہ رکھنے کا جلدی من نہیں ہوتا پھر اسی آدمی کو ماحول مل جائے رمضان کا تو 20 روزے رکھتا ہے کیوں کہ ماحول بن گیا اب اس میں اس کا من بن گیا 20 رکعت طرح بھی پڑھے میں کا من بن گیا تو 20 رکعت طرح بھی پڑھے نہ آگا ایسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر جایا کرو اس سے تمہارا من بن جائے گا نمازوں کے پڑھنے کا اچھے کام کرنے کا اچھی چیزیں کے کرنے کا من بن جائے گا اور من بن گیا تو پھر انشاءاللہ تمہارے اندر خوٹ کو تم برداشت ہی نہیں کرو گے ہمارا یہ جسم میں نا وہ اپنے اندر کوئی چیز جائے اس کو برداشت آنکھ میں زیرا کوئی چیز چلی جائے آنکھ برداشت کرے گی دانک کے بیچ میں کوئی چیز فسے دانکھ برداشت کرے گا فوراں جب تک نہیں نکالے چین نہیں پڑے گی یہ جسم میں فانس گھوس جائے برداشت کرتے ہم کہ جسم میں ایک دن جب تک اس کو نہیں نکالیں گے تب تک چین نہیں آئے گا کام میں کوئی چلا گیا برداشت کریں گے ناک میں کوئی چیز چلی گئی برداشت کریں گے جب تک نہیں نکالیں گے چین نہیں آئے گا ایسے جب من بن جاتا ہے نا اچھائیوں کا تو کوئی غلط کو آنے نہیں دے گا اور غلط آ گیا تو جب تک نکالیں گے نہیں تب تک چین نہیں آئے گا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے کھوٹا کھوٹا ہے یہ من بننا چاہیے یہ ایمان کے نشانی ہے کہ اچھا اچھا لگے اور کھوٹا کھوٹا لگے کہ یہ کیا ہے کہ یہ ایمان کے نشانی ہے اور اگر کھوٹا کھوٹا نہیں لگتا کہ اس کا ایمان بیمار ہو گیا جیسے بیمار آدمی کھانا اچھا نہیں لگتا بیمار آدمی کو کھانا دو کھانا نہیں کھانا بخار آ جاوے کھانا کھوٹا ہے کھانا کھوٹا نہیں اس کا من کھوٹا ہے اس کی طبیعت کھوٹی ہو گئی بخار آ گیا اور وہ ہی اس کا بخار اترتے ہی کہے کھانا دو پانی دو کھانا بھی مانگتا ہے پینہ کب من اچھا ہو گیا جب من خراب ہوتا ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے برے کو بھی وہ تاویلیں کرتا ہے پڑا ایما ہوں آن دو چھے ایما جی واندہ جی تنے خبر نہ تھی تو آدمی اس کی تاویل کرتا ہے خوٹے کی تاویل کرتا ہے خوٹے کو کھڑا کرنے کے ساتھ ثابت کرنے کی محنت کرتا ہے اس کیلئے اللہ کے راستے میں جانے کی باتیں کرتے ہیں آپ حضرت وغ والے ہو آپ کے پیچھے بہت بڑا سماج اور سب لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تمہاری اتباع کرتے ہیں وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور تمہاری بات کا ایسا وزانے میں نہ بتایا ایک سو سنار کی نہ ایک لوہر کی تو تمہارا تھوڑا لوہر والا ہے تم بہت کچھ کر سکتے ہو اگر تمہاری وغ کو تمہاری اڑکھان کو تمہاری ان چیزوں کو تم اچھی واپر ہو تو تم سماج میں بہت اچھی چیزیں چلا سکتے ہو امت میں بہت اچھی چیزیں چلا سکتے ہو اور اگر تم نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا تو تم میں سے ہریک کو کوئی نہ کوئی ضرور واپرے گا تم میں سے ہریک کو کوئی نہ کوئی ضرور استعمال کرے گا یہ دنیا سوارتھی ہے سوارتھ میں سب ایک دوسرے کو واپرتے ہیں کوئی کسی کو بھولتا نہیں ہے جب جیب گرم ہوتا ہے سب دوستی کرتے ہیں جب پھرنڈا ہو گیا تو دوستی چھوڑ دیتے ہیں یہ بگوالا ہے تو ساہی بھی کرسی پر ہیں تو اس کے آس پاس دس آدمی بیٹھتے ہیں اور جب وہ کرسی چھوڑ گئی تو لوگ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دنیا سوارتھی ہے اگر اپنا صحیح وپراش اپنے کر لیا تو کھوٹے وپراش سے ہم بچ جائیں گے اور اگر ہم نے صحیح وپراش کی شکلیں نہیں بنائی تو لوگ ہمارا اپنے مطلب کا وپراش ضرور کر لیں گے صحیح وپراش پر پڑھنے کے لیے اپنی ویچار دھارہ کو اچھی بنانا اپنی سوچ کو اچھی بنانا اپنے فکر کو اچھی بنانا اپنے جذبات کو اچھا بنانا اس کے لیے کہتے ہیں جماعتوں میں جاؤ اللہ کے راستوں میں جا کر اپنی ویچار دھارہ اچھی کرو اپنی سوچ اچھی کرو اور اس میں ان کاموں کے کرنے کے عادی بن جاؤ تیوہ جاؤ اچھے کاموں کے کرنے کے تھوڑے دن اس ماحول میں رہ کر ان کاموں کے کرنے کیا بھی بن جاؤ اس کے لئے ہم آپ کی تشکل کرتے ہیں کہ بھائی بہت سارا جیون بہت ساری جگہوں پر گزار دیا کچھ وقت اللہ کے راستے میں گزار دیا اس سے تمہیں ان سب چیزوں کی سوچ بنے گی فکر بنے گی جذبات بنے گی تو انشاءاللہ تمہارا جیون بھی اچھا بنے گا اور دوسرا تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بنو گے تمہارے اپنے جیون کی بھی فکر کرنے والے بنو گے اب ایک محلے میں گش کرنے ساتھی جاتے ہیں ملاقاتوں میں جاتے ہیں اب محلے کام مجمعیک جا رہا ہے اور ایک محلے میں تمہارے جیسا وڈیل جا رہا ہے اب وہ آدمی گناہ کر رہا تھا اب اس کو کسی کو سمجھانے کی احمد نہیں ہے اب مسجد کے ساتھی تو دس مرتبہ اس کے پاس چکر کٹ کر آئے تو اس نے ڈانڈ دیا جاؤ بھاگو میں جو بھی کچھ کروں مثلا ماں جوے کٹڈا چل رہا تھا اب مسجد کے ساتھی سمجھانے گئے تو ڈانڈ کر بھگا دیا تم کون ہوتے ہو تمہیں ہم سے کیا لینہ دینا بھاگو یہاں سے اب وہ تو بیچارے در کے بھاگ کر آگئے اب وہاں وڈیل کوئی چلا گیا تو وہ وڈیل کھالی گیا تو وڈیل کے جاتے ہی وہ کہے گا اچھا تمہیں لوگوں کو آبی گیا تو کیا رہے تم کو وہ جس طرح اس نے دوسرے کو ڈانٹا ہے اس کو ڈانٹے گا وہ تو اس کے شرم میں وہ گلتیاں بند کر دے گا ایک آدمی مسجد میں نہیں آ رہا تھا مسجد کے ساتھی اس کو روز بلانے جا رہے تھے گش کرتے تھے ملاقاتوں میں جا رہے تھے وہ نہیں آتا تھا چکر کھلاتا تھا اب وہاں ایک وڈیل چلا گیا محلے کا تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا اوہ تمہیں آبی گیا تو سو سنار کی اور ایک کہ اس کی دس منٹ لگے گی اب اس نے دس منٹ انگوں کو سمجھایا دس منٹ میں اس نے کہا ٹھیک ہے وہ مسجد ماں بھی جاؤں وان دو نہیں اب اس کے بعد دس منٹ اس کے تو بیچارے کے دس منٹ کا وپراش ہوا لیکن وہ ایک آدمی جو مسجد سے کٹا ہوا تھا وہ مسجد سے جڑ گیا وہ آدمی جو گلت گاموں میں پڑا ہوا تھا اس کے دس منٹ میں اس کا سبند اللہ کے گھر سے ہو گیا کہ ایسا آپ کا اچھا وپراش آپ کی ایک ایک منٹ بہت خیمتی ہے آپ سب کی ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بہت خیمتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وپراش اچھا ہو جائے اس کے لئے آپ اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑ جاؤ وہ روزہ نہ بیچارے محلے میں اچھا ماحول بنیں محلے کے سو ٹکا لوگ نمازی بنیں محلے کے سو ٹکا نیکیاں محلے میں زندہ ہو جائے اس کے لئے روز پھرتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ٹائم آپ ان کے لئے نکالو آپ کی بہت بڑی آخرت بنے گی کہ تمہیں اللہ نے وغ دی ہے اور اللہ نے صلاحیت دی ہے تمہاری وغ اور صلاحیت کے ذریعے سے جو لوگ مسجدوں سے جڑیں گے جو آپ کے دو بول دو بول آپ کے دو بول اس کے ذریعے سے خیر پر آگئے آپ تو مر جاؤ گے لیکن ایک آدمی کو میں نمازی بنا کر مارا مسجد سے جوڑ کر میری دو بینٹ اس پر لگی جب میں مروں گا میرا دفتر تو بند ہو جائے گا ایک سبحان اللہ بھی میں نہیں بول سکوں گا میرا دفتر میرے موت کے بعد لیکن جتنوں کو میں بھلائی پر چھوڑ کر گیا میں نیکی پر چھوڑ کر گیا وہ جب تک نیکی اور بھلائی کرتے رہیں گے وہ سب میرے خاتے میں آتا رہے گا مجھے عیسال سواب ہوتا رہے گا کیوں کہ ان سب کو خیر پر لانے کا ذریعہ میں بنا ہوں ہمارے مولانا عمر صاحب رحمد اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں تم انسانوں کو کما کر جاؤ انسانوں کو کیا مطلب اس کا کہ اس آدمی پر محنت کرو وہ اچھا بن جائے اس پر اس پر اس پر اب تم تو چلے گئے یہ جتنے لوگ بھلائی کے کام کریں گے تمہارے خاتے میں آئیں گے کیونکہ اس پر تم نے محنت کیا اور بعض وہ لوگ جن پر تمہاری محنت ہوگی نا وہ دنیا میں اتنا کام کریں گے جتنا تم نے بھی نہیں کیا ایک 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 عام کی گھٹلی ہوتی ہے ایک عام کی گھٹلی لیکن اس کو صحیح دھنگ سے کوئی دفن کرے تو ایک عام کی گھٹلی میں ہزار و عام نکلتے ہیں ہزار و عام ایسے دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کام کر کے دنیا میں جاتے ہیں کہ اس کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں کتنا کام کیا اتنا کام کیا اتنا کام کیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہم ایک جمعہ اس شہر میں پڑھتے تھے دوسری جمعہ دوسرے شہر میں اتنی تیزی سے اسلام چلا ایک جمعہ اس شہر میں اتنی تیزی سے تو اتنا سارا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا تو وہ ان کے نام عمل میں جائے گا لیکن اس سے پہلے کس کے کھاتے میں جائے گا جو محنت کر کے حضرت عمر کو اسلام میں لائے تھا کیونکہ وہ ذریعہ بنا وہ کون تھا بھئی حضرت عمر کو اسلام میں لانے والا کون تھا ان کی بہن نے حضرت عمر جب ان کی بہن کے گھر گئے تو ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی حضرت عمر کہنے لگے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا باپ دادا کا یوں کر کے اتنا مارا کے لہو لہان ہو گئی پھر وہ بہن نے سمجھایا ہاں بے بھائی اگر ہم کو اس لئے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو سن ہم مسلمان ہو گئے یوں کر کے بات سمجھائی اللہ کی شن وہ بھائی کو بات سمجھ میں آ گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور اسلام لے آئے تو بہن نے تمہچہ کھائے بہن لہو لہوہن ہو گئی لیکن وہ عمر جس نے تمہچے مارے تھے اس نے اتنا کام دنیا میں کیا کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے تو جیسے وہ حضرت عمر کو ملے گا وہ حضرت عمر سے پہلے کس کو ملے گا ان کی اس بہن کو ملے گا جس نے تمہچے کھائے ہیں ایسے ہمارا جیون بہت تھوڑا ہے ہم تو زیادہ دنیا میں عبادت بھی نہیں کر پاتے ہیں وائرنگ کر کے جاؤ بیارن کر کے جاؤ یہاں بھی بیچ ڈالو یہاں بھی جتنے تم نے لوگوں کو لگایا وہ تمہارے مرنے کے بعد جتنا کریں گے ابھی دیکھو میں تم سے بات کر رہا ہوں اب تم میں سے جتنے نیکی کے کام کرو گے اس کا کھاتا میرے میں بھی آئے گا اب مجھے بات میں ملے گا مجھے جس نے تبلک میں لگایا اس کو میلے سے پہلے ملے گا بولو ملے گا نہیں ملے گا ارے بولو بھائی ملے گا نہیں ملے گا تو یہ احسی کمائی کے دین ہے تو شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا وہ تبلک میں نہیں لگنے دیتا ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے شیطان کو عدعوت ہے دعوت سے شیطان کو عدعوت ہے دعوت مطلب تبلک کی محنت سے کیوں کہ وہ اکلا اکلا اپنی نماز پڑھ کے مر جاوے وہ اپنے اپنے روزے رکھ کر مر جاوے تو کوئی واندھا نہیں پڑ یہ تو ہزاروں لوگوں کو روزہ رکھتا ہوا بنا کر جائے گا ہزاروں کو قرآن پڑھتا ہوا بنا کر جائے گا ہزاروں کو اللہ کے نام پر خرچہ کرنے والا بنا کر جائے گا یہ تو بہت بڑی آخرت بنا کر جائے گا مثلا یہ تین دن گیا اب پندرہ آدمی اس کے ساتھ ہیں اب پندرہ آدمی ساتھ ہیں اب پندرہ آدمی نمازی بنیں گے پندر آدمی دیندار بنیں گے پھر جس گامڑے میں گئے اس گامڑے میں اس نے کام کیا وہاں لوگوں کو دیندار بنائے گا تو یہ تو بہت بڑے کمائی کر کے جائے گا تو شیطان اکثر لوگوں کو تبلیغ میں نہیں لگنے دیتا کیونکہ اس میں کمائی ہالسیل میں ملتی ہے کیسے ملتی ہے بولو ہالسیل میں تھوک میں ملتی ہے اب ہاں لوگ ایک وڈیل گیا جماعت میں اب اس کے دو سرکل ہوں گے تو اس کے دیکھا دیکھیں دوسرے پندرہ تیار ہو جائیں گے ہاں ابھی ہمارے وہاں لونا وڑا ایک گاؤں ہے وہاں کا ایک ذمہ دار وہ تیار ہوا تین دن تو اس کے ساتھ 32 آدمی تیار ہو گئے کتنے آدمی وہ بڑا ذرا وزندر آدمی ہے جسی وہ تیار ہوا 32 آدمی اب یہ ایک آدمی کھڑا کیا ہوا 32 کھڑے ہو گئے اب یہ 32 گھرانوں کے وڈیل یہ انجمن سے جڑے ہوئے کوئی سوسائٹی سے جڑا ہوا اب اگر ان کی وچار دھر اچھے ہو گئی تو یہ ساری لائنوں میں دین کو داخل کریں گے اب شیطان اس کو تھوڑی پسند کرے گا یہ وڈیلوں کی وچار دھر اچھی ہو وہ اس کو تھوڑی پسند کرے گا اس کو پسند نہیں کرے گا اس لئے کیا کرتا ہے کہ ان کو وہ تبلیغ میں لگنی نہیں دیتا تبلیغ میں آدمی ہول سیل میں کھمائی کر کے جاتا ہے اس لئے آپ حضرت بھی ایسے وڈیل ہو اور آپ محبادہ اڑی ہو تو آپ حضرت بھی جب چلو گے نا تو آپ کے ساتھ آپ کے محلے کے آپ کے بستی کیسے لوگ جائیں گے تو آپ کے تو تین دن لگیں گے لیکن آپ کی برکت سے محلے کے پندر آدمیوں کے تین دن لگ جائیں گے آپ کے تو ایک چالیس دن لگیں گے لیکن محلے کے پندر آدمیوں کے چلہ لگ جائے گا آپ پہ ایک چار دن لگاؤ گے لیکن محلے کے کتنے لوگوں کے وہ سب کے وچار دھرہ بدلے گی سب کے سوچ بدلے گی سب کے فکریں بدلے گی وہ اچھا جیون جینے والے بنیں گے پھر اپنے سماج اور قوم کو اچھا جیون لے کر چلنے والے بنیں گے اس لئے وہ اکثر محبہ داری لوگوں کو ایسے کاموں میں لگنے نہیں دیتا وہ بزرگ کہتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے تو اس کو تو اس سے عداوت ہے ہم کو اس سے عداوت کرنی ہے شیطان سے کہ تو ہم کو اس میں نہیں لگنے دیتا ہم تو ضرور لگ کر رہیں گے ہم کیا کر کے رہیں گے حضرت جی رحمد اللہ نے ایک بات فرماتے تھے بھائی کروگے تو پاہوگے نہیں کروگے تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا پشتا ہوگے آپ اس کو تشکیل نہیں سمجھائے کہ تم تشکیل کر رہے ہو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا کوئی کسی پر نہیں ہر آدمی اپنے اوپر احسان کرے گا اپنی قبر کو اپنی قبر پر احسان کرے گا آپ سوچو تھوڑا سا کہ جس گھر میں ہم ابھی رہتے ہیں اس گھر میں سماج میں بہت سارے محلے ہیں اور اس میں ایک محلہ ہمارا ہے اس محلے میں ہمارا ایک گھر ہے وہ چار پائی جس چار پائی پہ میں سوتا ہوں وہ رات کو اندھیرہ ہو جائے اندھیرہ اور اس بستر پر کیڑے مکوڑے آ جائے چوہاں آ جائے چچندر آ جائے کساری آ جائے اس گھر میں میں اس بستر پر سو ہوں گا ایک دم لائٹ چالوں کروں گا ارے بھائی کیا ہوا کوئی جانوار آ گیا کوئی کیڑا آ گیا ایک چچندر آ جائے ایک کیڑا ہم جس باتھروم میں گسل کر رہے ہیں بیٹھے تھے ہیں دوست چار کساری آ جائے کساریاں ہم اوچھے نیچے ہو جائیں گے کساریاں آ گئے کساریاں کتنی ہاتھی جتنی دوڑی ہے کہ وہ مرے گی نہیں دبہ مارے گا تو بھی مر جائے گی انپیار رکھے گا ہم تو اتنی کساری سے بھی ڈر جاتے ہیں دو پاس چھپ کر لیا آ جائے ابھی کاٹی نہیں ہے وہ چھت پر ہے باتھروم کی ٹرائلیٹ کی چھت پر ہے ہم اتنے سے بھی ڈرتے ہیں یہ قبر جس کی طرف ہم جائیں گے نا وہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں اب سوچو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں بیگان کی کا گھر ہوں یہ روزانہ قبر اعلان کرتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے ہمارے نمی نے فرمایا قبر میں جو بات ہوتی ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے لوگ اپنے مردوں کو دفنہ نہ چھوڑ دیں اس قبر میں ہمارا یہ جسم ان کیڑے مکونوں سے بچ جائیں اس کے لیے جسم پر محنت کرو ورنہ کوئی ہمارے دکھ کا پاکیدار نہیں ہوگا ہماری غلطیاں جیون میں ہوتی رہے گی ہم نے صحیح جیون جینا نہیں سکھائے جیون میں غلطیاں ہوتی رہے گی ہمیں پتا بھی نہیں ہوگی کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں حضرت شیخ نے فضل صدقات میں واقعہ لکھا جیون کی غلطی کا کہ ایک آدمی حج میں جا رہا تھا اس کا اندقال ہو گیا تو اس کو وہی راستے میں دفن کرنے کے لیے قبر کھو دی تو قبر میں سے ازدہہ نکلا دوسری قبر کھو دی دوسرے میں سے ازدہہ نکلا تیسری کھو دی اس زمانے میں غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس حیات تھے تو ان سے کہا کہ ہم اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے قبر میں سے ازدہہ نکلتا ہے تو انہوں نے کہا کہا اگر تم پوری دنیا کی زمین کھو دو گے اس کے لیے ازدہہ ہی قبر میں سے نکلنے والا ہے کہ اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو اس کو دفن کیا جب وہ واپس آئے تو اس خاندان والوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا وہ کیا بھولیں کرتا تھا تو کہا یہ بھول یہ کرتا تھا یہ گہوں کا بیپاری تھا اس کے ساتھ تول میں بھوسی دھوکہ دے کر بیشتا تھا ایک بھوسی کی بھول کا اثر یہ ہے پتہ نہیں ہماری زندگی میں تو ڈگلے نے پکلے بھولے ہیں اگر ان بھولوں کا احساس نہیں ہوا اور صحیح جیون جینے کے طریقے نہیں سکھے ہماری قبر میں ہمارا کوئی بھاگیدار نہیں ہوگا یہ تبلیغ میں دو چیزیں ہیں ان بھولوں کا احساس زندگی میں ہو جائے اور صحیح جیون جینے والے بن جائیں اب تک جو بھولے ہوئی ہیں اس سے معافی مانگنے والے بن جائیں اور ان حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں تو سستا سودا ہے اور جو وڈیل بن جاتا ہے نا اس کی بھلائی بھی بڑی اور اس کی بھول بھی بڑی لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ان کی بول کا بہت وزن تھا صحیح بول بولنا نہیں سکھا تھا گلت بولا تھا اور گلت بول کے ذریعے سے بہت ساری گلتیاں اس کے ذریعے سے چل پڑی اگر ان چیزوں کی توبہ نہیں ہوئی اور صحیح جیون جینا نہیں سکھا تو ہم ہمارے دکھ کا کوئی بھاگیدار نہیں ہوگا اس لئے سلامتی ہے کہ جلدی سے اپنا وقت لگائیں صحیح جیون جینے کے عادی کریں اور اپنی بھولوں کا ہمیں اللہ کرے اگر گلتیاں ہو رہی ہے تو اس کا صحیح احساس ہو کر صحیح جیون جینے والے بن جائیں اور ہم اپنے جیون سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان جیون سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں تاکہ ہماری قبر اچھی ہو جائے ہمارا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جانا اچھا ہو جائے کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرہ دکھانا ہے ان کے ہاتھ سے جامع کسر پینا ہے ان کے سفارش کا حقدار بننا ہے اس لئے آپ حضرات کو جمع کرتے ہیں یہاں کہ اللہ نے آپ کو یہاں بڑا بنایا ہے ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے اللہ نے آپ کو یہاں اوڑکھن والا وگ والا بنایا اللہ آپ کو آخرت کے میں بھی اوڑکھن اور وگ والا بنا دے اس کے لئے اچھا جیون جینے پر پڑھو گے تو یہاں کے بھی بڑے بنے ہو وہاں کے بھی بڑے بن جاؤ گے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر اس کے فکر نہیں کی تو دیکھو ایک آخری بات بتاؤں اگر اس کے فکر نہیں کی تو اچھا بتاؤ چور مالدار کے وہاں آتا ہے یا گریب کے وہاں آتا ہے ارے بولو کس کے پاس آتا ہے تم سب مالدار لوگ ہو وگ کے مالدار اوڑکھن کے مالدار کرسی کے مالدار کس وگ سے تم بہت کچھ کر سکتے ہو وگ سے بہت کچھ کر سکتے ہو کرسی سے کر سکتے ہو آنکھوں کے شرم سے کر سکتے ہو تو شیطان اوروں کے مقابلے میں تم پر زیادہ حملہ کرے گا شیطان تمہارے لئے چوری کرنے آئے گا اس کو پکڑ لو یہ ہزاروں کو پہو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو کھوٹا کر دو یہ ہزاروں کو کھوٹا کر دے گا شیطان مالدار اس کے ایک رانی ہوتی ہے اس کو ایک کو پکڑ لو اس کو جہاں بٹھا دو ساری مکھیاں وہی بیٹھے گی مد کی رانی جو ہوتی ہے اس کو تم جہاں بٹھا دو ساری مکھیاں وہی بیٹھے گی تو وہ شیطان بھی سمجھتا ہے یہ رانی ہے اس کو جہاں بٹھا دو پوری سماج وہاں بیٹھے گی اور اگر یہ صحیح روح پر آ گیا یہ سب کو صحیح لے جائے گا تو شیطان پبلک پر زیادہ محنت کرے گا یا بڑوں پر زیادہ محنت کرے گا ارے بولو تو کھرے کہ تمہاری وقت خراب ہو جائے کہ تو شیطان اوروں کے مقابلے میں تم پر زیادہ محنت کرے گا ہمیں اس کے ہاتھ میں نہیں آنا اور چوکس جیون جینا ہے چوکسائے والا سجاک جیون تاکہ ہم کھوٹے کا ذریعہ نہ بنیں ہم بھلائی کا ذریعہ بن کر اس دنیا میں بھی بھلائی کرنے والے بنیں اور بھلائی کو چھوڑ کر جانے والے بنیں اور موت کے بعد بھی ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے نبی کو پسند آ جائیں اس نبی کے امت کے لئے اگر کام کر کے گئے تو تمہیں کسی کا سہارا ملے نہ ملے ہمارے نبی کا سہارا مل جائے گا ہمارے نبی کے امت کا کام کر کے جاؤ گے ہمارے نبی علیہ السلام کے حوضے کاؤسر پر جگہ مل جائے گی ان کے ہاتھ سے جامع کاؤسر پینے کو مل جائے گا اس کے لئے اپنی جیون کو ٹھک کرنے کے لئے ضرور اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے ملے جانے سے آدمی اچھے جیون کا عادی بن جاتا ہے جاؤ گے انشاءاللہ کون کون جائے گا جماعت میں اللہ توفیق میں قبول فرمائے میں تو کہہ رہا ہوں نیت کروک جلدی سے جلدی چارچار مینے جائیں گے اور چارچار مینے جا کر اپنے جیون کو سنبھل لیں گے میں نے کہا کسی پر رحمت کھانا اپنے اوپر رحمت کھانا وہ قبر میں اگر میرا غلط وپراش ہو گیا تو قبر کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے کوئی وہاں میرا بھاگیدار نہیں ہوگا کوئی میرا بھاگیدار نہیں ہوگا اور میرے اچھے کا بھی مجھے بھوکتنا ہے میرے کھوٹے کا بھی آدمی اسی بول سے آخرت بناتا بھی ہے آخرت کو خراب بھی کرتا ہے آدمی اپنے وپراش سے آخرت بناتا بھی ہے اور آخرت کو خراب بھی کرتا ہے تو اپنا وپراش بھی اچھی کریں اپنی رحمی کرنی بھی اچھی کریں اپنی سب چیزیں اس کے لئے اللہ کے راستوں میں جا کر اچھا جیون جینا سیکھنا ہے اور جب تک گھر پر رہے مسجد کے ساتھ ہی ماشاءاللہ تمہارے وہاں مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ جوڑ کر رہو ملاقاتوں میں جاؤ گشتوں میں جاؤ تمہارا وزن وپراش میں آ جائے گا تمہاری شرم سے لوگ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے تو تمہارا وپراش ہوگا اور لوگ اللہ کے گھر والے بنیں گے اور وہ تمہارے کھاتے میں قیامت کے دن آئے گا جوڑو گے اپنے گھر اپنے مسجدوں میں کون کون جوڑے گا اللہ تعفیق دے اور اللہ کے راستے میں کون کون جائے گا اللہ تعفیق دے مہینے میں تین دن جایا کرو مہینے میں اپنے ساتھوں کی تشکل کرو تین دن جاؤ تو تمہارے ساتھی بھی اچھی ویچار دھرہ کیا بنیں گے اور گامڑوں میں بھی جاؤ تو جس گامڑوں میں تم جاؤ گے اس گابڑوں میں کچھ کام کرنے والوں بن جاؤ گے تمہاری شرم سے اس گابڑوں میں کچھ کام ہو جائے گی محلوں میں گش کرو اور روزانہ دو پانچ میٹ اللہ رسول کے بات سنو یہ اللہ رسول کے بات کہاں سنو گے یہ فضائل اعمال فضائل صدقات کی جو کتاب ہے نا اس میں دو پانچ میٹ روز بیٹھو اس میں کیا ہے پتہ ہے مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ اس میں لکھا ہوا ہے مسلمان عبادت میں کیسا ہو مسلمان لیور دیور میں کیسا ہو مسلمان رہنی کرنے میں کیسا ہو جب ہم اس کو روز سنیں گے تو ہمارا جیون اچھی عادتوں والا بنتا جائے گا جب ہم ان کو سنیں گے ہی نہیں تو پھر دوسری باتیں روز کانوں پر پڑتی ہے جو باتیں کانوں پر پڑتی ہیں ہم ایسے بن جائیں گے اچھی باتیں سنیں گے تو اچھے والے بن جائیں گے اس کے لئے روزانہ دو پانچ میٹ مسجد میں تعلیم ہوتی ہے دس منٹ ہوتی ہے اس میں ضرور بیٹھو اپنے بچوں کو یہ باتیں سناؤ ہمارے بچوں کو ہم ساری باتیں کرتے ہیں سارے چرچیں کرتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں چرچہ نہیں کرتے تو اللہ رسول کے چرچہ نہیں کرتے یہ سارے بیٹھا ہوا مجموعہ سوچیں کہ میں اپنے گھر میں کونسی کونسی باتیں کرتا ہوں ساری دنیا بھر کی باتیں کرتا ہوں دندگی رشدار کی دوست کی ساری باتیں کرتے ہیں میرا گھر مسلمان کا گھر ہے اور میرے گھر میں میں اللہ رسول کے بات نہیں کرتا میں چوویس کلک میں میں میرے گھر میں اللہ رسول کے کوئی بات کرتا ہوں میرا گھر اسلام کا ہے اور میرے گھر مسلمان کا ہے اور میرے گھر میں اللہ رسول کے کوئی بات نہیں یہ فضل اعمال فضل صدقات کی جو کتاب ہے نا اس کو پانچ دس منٹ روز گھر میں پڑھو تاکہ ہمارے بچوں میں اسلام کیا ہوتا ہے مسلمان کیسا ہونا چاہیے اس کا احساس پیدا ہو جائے اس لئے مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھو اور جماعتوں میں کب جاؤ گے جی یہ کہہ رہا ہے جلد سے جلد جائیں گے اور کب جائیں گے دوسرے لوگ آپ کب جاؤ گے یہ کہہ رہا ہے ساتھ جنوری کو جائیں گے آپ ساتھ جنوری سے اور اور کون کب جائے گا بتاؤ بتاؤ جی کب سے جاؤ گے اس میں سے کس کے کس کے چار بینے لگے ہیں زرات اٹھاؤ ماشاءاللہ اب آپ لوگ دوبارہ چار چار بینے لگاؤ اور جن کے نہیں لگے وہ تو تیہ کر لو یہ دسمبر پورا ہو رہا ہے آئندہ سال جلدی سے جلدی دو چار بینوں میں انشاءاللہ ترتیب بنا کر ضرور چار چار بینے کی کوشش کر لیں گے کرو گے کون کون کوشش کرے گا اللہ توفیق دے اور ہر بینے تین دن جائے کرو کم سے کم تین دن چارجنگ ہو جائے گا موبائل کا چارجنگ اتر جاتا ہے تو اس سے بات نہیں ہوتی ایسے اسلام کا چارجنگ ہونا چاہیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا پتا ہے ایمان ایمان ایسے میلہ ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں کپڑے میلے ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے کہ ایمان والا جب میلہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان اس میں بھی بدبو آتی ہے وہ بدبو کیا ہوتی ہے پتا ہے آنکھوں سے گندہ دیکھتا ہے کانوں سے گندہ سننا شروع کر دیتا ہے زبان سے کیسا بھی بولتا ہے دل دماغ کو کہیں بھی ویچارتا ہے ہاتھ پیاروں کا وپراش گمے تیوا بھی کرتا ہے یہ بدبودار ہو گیا بدبودار ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو ایمان کو تازہ کرتے رہو تو یہ ایمان کو تازہ کرنا پڑے گا مہینے میں تم تین دن جاؤگے تو تمہارا اسلام اور ایمان تازہ ہو جائے گا ورنہ تو آدمی ایسی بھولیں کرتا ہے کہ بعض مرتبہ زبان سے ایسے بول بول دیتا ہے کہ اس کا اسلام سے بھی نکل جاتا ہے نکہ بھی ٹوڑ جاتا ہے جب اس کے اندر اس کا احساس نہیں ہوتا تو کھوٹی کھوٹی حرکتیں کرتا ہے اسلام بھی نکل جاتا ہے اور اس کا نکہ بھی ٹوڑ جاتا ہے اچھے برے کی تمیز اس کے اندر کہ اسلام کے بیماری کے بات ہے کہ اس کا اسلام میلہ ہو گیا اس کا اسلام پرانا ہو گیا اس کو تازہ کرو جیسے موبائل کو چارج کرتے ہو نیسے اسلام کو تازہ کرو دین کو تازہ کرو چارجنگ کرو چارجنگ مہینے میں تین دن دن جاؤ گے نا تو یہ چارجنگ ہوتا رہے گا جاؤ گے تین دن دن کون کون پابندی سے ہر مہینے تین دن جائے گا اور اپنی مسجد میں جھوڑنا گشت میں جھوڑنا ملاقاتوں میں جوڑینا اور روزانہ تعلیم کرنا اپنی مسجد اور گھر کی اور تمہارے شہر میں ہفتہ وار اشتماع ہوتا ہے مرکز کا دین اس میں بھی جایا کرو اٹھوڑیے میں ایک دن اٹھوڑیے میں ایک سو نے اٹھوڑ کلاک ہوتے ہیں ایک سو نے اٹھوڑ کلاک ایک کلاک اللہ کے راستے اللہ کے گھر میں جا کر اللہ رسول کے بات سن لیا کرو دیکھو تم روزانہ مارکٹ میں پتہ نہیں کہیں کہیں کہ اللہ بلہ سنتے ہو پتہ نہیں کون کون ہم کو کیا کیا باتیں سنا جاتا ہے آدمی جو باتیں سنتا ہے ایسے ویچار اس کا بنتا ہے سننے کا اثر بہت ہوتا ہے تبیت پر آدمی کو ایک بات سنا ہو دو بات سنا ہو ایک دم اس کا اثر لے لیتا ہے اللہ رسول کے بات ہم 168 کلاک میں ایک کلاک بھی نہیں سنیں گے ایک کلاک بھی نہیں سنیں پتہ نہیں ہمارا دماغ کبڑا بن جائے گا کم سے کم اٹھوڑے میں ایک مرتبہ تو اللہ رسول کے بات سنیں تو اس لیے پابندی کے ساتھ مرکز پر جاؤ اثر کے بات بیان ہوتا ہے آپ کے وہاں منگرول میں کب مرکز ہوتا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن اثر سے جاؤ اثر بات بیان ہوتا ہے مغرب بات بیان ہوتا ہے اور ویراول میں کب ہوتا ہے جمعیرات کو تو ویراول کے لوگ جمعیرات کو جائیں جنہگر میں کب ہوتا ہے جمعیرات کو جنہگر کے لوگ جمعیرات میں جائے مرکز مرکز سب اڑکتے ہیں مرکز اور مانگرول میں بھی مرکز پر مرکز پر ہوتا ہے اور مرکز کا نام جانتے ہو تم کیا ہے مینارہ مسجد اور تمہارے وہاں کونسی مسجد مانگرول میں چمپا مسجد مرکز مسجد اور جنہگر میں سب لوگوں نے سن لیا کونسی مسجد ہے تو جمعرات جمعہ اور جمعرات جمعہ جایا کرو جاؤ گے چلو اللہ تعفیق نے قبول فرماوے آپ حضرات آئے ہمیں بڑی خوش ہوئی آپ لوگوں نے ہماری بھی عزت کی ہم نے اللہ کے دین کے نسبت پر آپ کو بلایا تھا اور آپ نے اللہ کے دین کی بھی عزت کی کہ دین کے لئے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے ہمارا اکرام کیا اللہ کے دین کا اکرام کیا اللہ آپ کا اکرام فرماوے اور جیسے آپ نے اللہ کے دین کی عزت کی اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور اللہ آپ کو آخرت میں بھی عزت سے نوازے جیسے ما شاء اللہ آپ لوگ ابھی رہے ابھی دن بھر اجتماع رہے گا زہرباد بھی مجلس ہوگی آثرباد بھی ہوگی مغرب بھی ہوگی کل فجرباد بھی ہوگی اور کل دس بجے آخری مجلس ہوگی پھر اس میں دعا ہوگی تو ہم جس طرح بھی اس مجلس میں رہے اس طرح انشاءاللہ ابھی سے لے کر دعا تک ساری مجلس ہمیں بھی رہنے کی پوری کوشش کریں کرو گے انشاءاللہ بہت اچھی بات اللہ جزائے خیر دیں سبحان اللہ وحمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سبحانہ محمد وعالی سبحانہ محمد وآلہ وسلم اللہم لیکل حمد حتی ترضا ولیکل حمد ادا رضیت ولیکل حمد بات الرضا یا اللہماری کناہ کو معاف فرمائے یا اللہماری خطاہوں سے در گزر فرمائے یا اللہ فقافیت کا رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے فضل کا معاملہ فرمائے ہر قسم کے خیر مقدر فرمائے تمام قسم کے تمام شروع آفات بلیات سے پوری پوری حفاظت فرمائے یا اللہ ہمارے جماع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے کمی کو تحییوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اے اللہ ہمارے ان سارے ساتھیوں نے اچھے زندگی گزارنے کا اور اچھے زندگی پر پڑھنے کے آزائی مرنیت ہے کی ہے یا اللہ تو وہ زندگی ہم سب کے لئے آسان فرما یا اللہ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لئے جن اسباب کو اختیار کرنا ہے اس کا اختیار کرنا آسان فرما اور یا اللہ ہمیں ذریعہ بہانے کے طور پر استعمال فرما کر بھلائیوں کو ہمارے ذریعہ سے وجود عطا فرما برائیوں کے ختم ہونے کا ہمیں تو ذریعہ فرما اور اے اللہ جس وقت کے جس عمل میں جس نیت کے ساتھ مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہوں اس وقت کے اس عمل میں ہمیں اپنے اس رضا والے کاموں میں تو ہمیں مشغول فرما آپ کے ناراضگی والے کاموں میں مشغول ہونے سے تو ہماری فائدت فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کلا ان کے دعائیں مانگی ہم بھی مانگ کے عطا فرما جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں پناہ نصی فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے توفہل میں ہماری دعا کو قبول فرما جزا اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانہ ربک رب علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم جزاکم اللہ خیرہ